اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حمد و سنا کے بعد میرے بھائیوں اور میرے ماں بہنوں آج میں آپ لوگوں کے سامنے وسوسوں کی حقیقت اس عنوان کے تحت انشاءاللہ کچھ باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں رکھنے کی کوشش کروں گا اللہ و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے بولنے اور سننے کو قبل فرما اللہ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما آمین یا رب اللہ دیکھئے جیسے جیسے انسان ترخی کرتے جا رہا ہے ویسے ہی بیماریاں بھی بڑھتی جا رہی ہیں آج ہم دیکھ رہے ہیں ہر جگہ نئے نئے ہاسپیٹلز کھلتے جا رہے ہیں اور اتنی ہی زیادہ لوگوں کی بھی لین لگی ہوئی ہے ہر ہاسپیٹل میں بہت زیادہ لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں بیماریوں کی شکایتیں لے کر آج سے کچھ سال پہلے اگر ہم دیکھتے ہیں دس بیس سال پہلے اگر غور کرتے ہیں اس وقت کے حالات تو اتنے زیادہ نہ ہاسپیٹلز تھے اور نہ ہی اتنی زیادہ بیماریاں ہیں ادھر بیماریاں بھی بڑھ رہی ہیں تو پھر دوسری طرف کیا ہے ڈاکٹرز اور ہاسپیٹلز بھی بڑھتے جا رہے ہیں اور نئی نئی ایسی ایسی بیماریاں آ رہی ہیں جو کہ ہم سے پہلے لوگ کبھی اس بیماری کا شکار بھی نہیں ہوتے تھے ان بیماریوں کے بارے میں ان کو علم ہی نہیں ہوتا تھا ایسی ایسی بیماریاں بھی آج ہم سن رہے ہیں انہی بیماریوں میں سے ایک بیماری ذہنی بیماری وہ یہ ہے وسوسوں کا آنا وسوسوں کا آنا برے خیالات کا آنا نیگٹیو تھنکنگ اب اس کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہیں لوگ ہر عمر کے لوگ بلکہ پڑھائی کرنے والا پڑھنے والا بچہ بھی پریشان ہے تو شادی شدہ عورتیں اور مرد بھی پریشان ہیں پھر اسی طرح دیندار لوگ نمازی لوگ بھی پریشان ہیں تو بے دین لوگ بھی پریشان ہیں مسلمان بھی اور غیر مسلم بھی ہر ایک اس بیماری کا شکار ہے کہیں نہ کہیں اس بیماری میں ملوث ہوتے جا رہے ہیں اور بہت زیادہ ہم لوگوں کو تو کیا ہے لوگ سوال بار بار کرتے آ رہے ہیں کرتے چلے جا رہے دن با دن یہ سوالات بہت زیادہ بھی ہو رہے ہیں کہ یہ وسوسوں کے تعلق سے ہم بہت پریشان ہیں ہم کیا کریں اس کا علاج کیا کروائیں تو انشاءاللہ میں نے کوشش کی کچھ اہم باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی اور انشاءاللہ بھی میں آپ لوگوں کے سامنے اس وسوسے کی حقیقت کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے یہ بھی انشاءاللہ بتانے کی کوشش کروں گا اگر آپ اس ویڈیو کو اس بیان کو پورا دیکھیں گے اور غور سے سنیں گے تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ وسوسوں کے شکار جتنے بھی لوگ ہیں انشاءاللہ وہ ان وسوسوں کی بیماریوں سے باہر نکل سکتے ہیں انشاءاللہ وسوسہ کیا ہے وسوسہ یہ ایک شیطانی خیال ہے اگر کوئی خیال آنے کے بعد بار بار آئے اور وہ خیال برائی کا ہو تو اسے وسوسہ کہتے ہیں وسوسہ کیا ہے ایک خیال آیا انسانی ذہن میں اور پھر بار بار وہ آ رہا ہے انسان اسے نکالنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن پھر بھی وہ خیال بار بار آ رہا ہے اور وہ خیال اچھا نہیں ہے برا خیال ہے تو پھر سمجھ لیجئے کہ یہ وسوسہ ہے یہ وسوسہ شیطانی خیال ہے شیطان کی طرف سے یہ وسوسے آتے ہیں ٹھیک ہے بہت سارے لوگ جیسا کہ میں نے ابھی بتایا بہت سارے لوگ اس بیماری کا شکار ہے کچھ لوگ بولتے ہیں تو کچھ لوگ نہیں بولتے اور اگر کوئی کبھی بولتا بھی ہے کیونکہ بولنے کے لیے بھی ڈر ہوتا ہے ایسے ایسے خیال ایسے ایسے وسوسے ذہن میں آتے ہیں انسان بول نہیں سکتا کسی سے بیان نہیں کر سکتا بتا نہیں سکتا اپنے فرنڈ سے بھی نہیں بتا سکتا اپنے سگے ماں باپ سے بھی نہیں بتا سکتا اپنے محلے کے بڑے لوگ علماء سے بھی نہیں بتا سکتا کیونکہ شرم کے ہمارے اتنے خطرناک خیال آتے ہیں اگر کوئی کبھی بتا بھی دیا ہمت کر کے تو لوگ پھر اسے گالیاں دیتے ہیں اسے جھڑکیاں دیتے ہیں ارے یہ کیسا گندہ خیال گندہ ذہن لے کے تو یہاں پر آ گیا نکل یہاں سے بدماشی اس طرح بدماشی کر رہا ہے اس طرح کے خیال لاتا ہے مسلمان ہو کے یہ فلام فلام پھر اس کو دو چار گالیاں پڑتی ہے لیکن اس کی بیماری کا حل نہیں ملتا اور وہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے تو انشاءاللہ آج میں کوشش کروں گا آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کی تو نہ چاہتے ہوئے بھی یہ خیالات کا آنا جیسا کہ کسی کو مذہب کے بارے میں اس کے اپنے مذہب کے بارے میں اس کے اپنے دین کے بارے میں برے برے خیالات کا آنا اور ایسے بہت سارے خیالات برے آتے ہیں مذہب کے تعلق سے پھر اسی طرح برے جنسی خیالات شہوت جنس کے تعلق سے بہت برے خیالات آتے ہیں پھر اسی طرح پاکی نہ پاکی کے تعلق سے بھی بہت سارے خیالات آتے رہتے ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی آتے ہیں نکالنا چاہتا ہے انسان ان خیالات کو لیکن پھر بھی نہیں نکلتے اس کی وجہ کیا ہے انشاءاللہ میں آج آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا تو بہرحال آگے دیکھئے یہ خیالات کیسے کیسے ہوتے ہیں اللہ کے تعلق سے مذہب کے تعلق سے قرآن کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایسے ایسے خیالات آتے ہیں اب انسان ان خیالات کو لے کر یہ سوچتا ہے کہ میرا ایمان ختم ہو گیا ہوں گا شاید میں اسلام سے خارج ہو گیا شاید اس وجہ سے میں بے ایمان ہو گیا میں منافق ہو گیا میں مشرق ہو گیا ہوں گا میرا ایمان ختم ہی ہو گیا ہوں گا اسی لئے مجھے ایسے خیالات آرہیں اس طرح کی سوچ پیدا ہوتی ہے پھر اسی طرح ماں باپ بھائی سگے بھائی سگے بہن اور خریبی رشتہ داروں کے تعلق سے ایسے ایسے برے برے خیالات آتے ہیں انسان بیان نہیں کر سکتا لوگوں کے سامنے بتا نہیں سکتا ایسے گندے گندے خیالات آتے ہیں اب انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ شاید میں ہی بہت بڑا گناہگار ہوں گا اس لئے مجھے ہی ایسے خیالات آرہے ہیں میں پتہ نہیں کونسی ایسی غلطی کر لیا کونسا ایسا گناہ کر لیا جس کی وجہ سے مجھے ہی ایسے خیالات آرہے ہیں پھر یہ ایک الگ سوچ ایک الگ ٹینشن بڑھتی ہے یہ بیماری کا سبب بنتا ہے پھر آخر میں دیکھئے اور بھی کچھ لوگوں کو ایسے خیال آتے ہیں کہ آگے کچھ خراب ہوتا ہوں گا اگزامے میں فیل ہو جاتا ہوں گا مجھے نوکری سے نکال دیتے ہوں گے میری بیوی مجھے چھوڑ کے چلے جاتی ہوں گی مجھے طلاق دے دیتے ہوں گے میرے شوہر میرے بڑا پیمے میرے بچے میری خدمت نہیں کرتے ہوں گے یہ بھی ماباپ کو آنے والا خیال کہیں میں بیمار نہ ہو جاؤں کہیں میرا کاروبار ختم نہ ہو جائے کہیں میرے پیسے ختم نہ ہو جائے میری آگی کی زندگی کیسے گزرے گی یہ فیوچر کو لے کے پھر ایسے خیالات کا بار بار آنا بار بار آنا یہی سوچ میں رہنا پھر اسی طرح اور بھی جو خیالات ہوتے ہیں وہ یہ ہیں کہ کچھ لوگوں کو بار بار صفائی کرنے کی عادت ہوتی ہے بار بار صفائی کرتے ہیں ہاتھوں کو دھوتے ہیں کپڑوں کو دھوتے ہیں گھر دھوتے ہیں دھوئے ہوئے برطن بار بار دھوتے ہیں رگڑ رگڑ کے دھوتے ہیں صاحب انہیں ایک سے چار مرتبہ لگاتے ہیں کہیں کوئی گندگی نہ باخی رہ جائے اس طرح کے خیالات کچھ لوگوں کو بار بار چکنگ کرنے کی چک کرنے کی عادت ہوتی ہے لاک کرے یا نہیں کرے پھر اسی طرح وہ چیز فلانجہ کر رکھتے وہ رکھے نہیں کرے بار بار جاتے ہیں کھولتے ہیں دیکھتے ہیں چک کرنا بار بار ٹھیک ہے ایسے بھی خیالات آتے ہیں تو اب ان خیالات کو لے کر جب یہ خیالات بڑھنے لگتے ہیں اور زیادہ یہ خیالات بار بار آتے ہیں تو پھر وہ ایک بیماری کی شکل لے لیتے ہیں اب وہ بیماری جب شروع ہوتی ہے تو اس کے کچھ اثرات بھی نظر آتے ہیں کچھ علامات بھی نظر آتے ہیں جب یہ بیماری کسی کو لگ جائیں وسوسوں کی تو وہ انسان بیچین رہتا ہے چاہے عورت ہو یا مرد ہو بیچینی بڑھتی ہے پھر اسی طرح گھبراہت سر میں درد پھر دل کا دھڑکنا تھنڈے پسینوں کا آنا سینے میں درد ہونا نیند کا نہ آنا سانس لینے میں تکلیف بخار پھر اس کو بخار بھی آتی ہے پھر ہمیشہ ڈھرا ڈھرا رہتا ہے ہاتھ اور پیر میں سویاں چوبے جیسا ہونا سمجھ رہے نا یہ پورے جو عام طور پر عام طور پر ہمارے ماحول میں یہ باتیں ہم بار بار سنتے ہیں نئی شادی شدہ دلہن گھر کو آئی اچانک گھبراتے ہوئے رات کو اٹھی ڈر رہی ہے کسی کو تھنڈے پسینے آ رہے کچھ دنوں کے بعد کچھ لوگ تو یہ بولتے ہیں ہمارے پیروں میں سویاں چوبائے جیسا ہو رہا یہ جتنی بھی علامات ہیں نیند کا نہ آنا ڈر نہ ہر چیز کو دیکھ کے سر میں درد ہونا دل دھڑکنا بیچین بیچین رہنا سوش میں پڑ جانا یہ سب چیزوں کو ہمارے ہاں اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چلو بھئی یہ علامات نظر آئے تو سمجھو یہ جادو ہے اب چلو اب وہ عاملوں کے پاس عالموں کے پاس پتہ نہیں کیسے کیسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں پھر وہ علاج کے نام پر دھوکہ کھاتے ہیں اپنے پیسے برباد کر لیتے ہیں اور پتہ نہیں گندے گندے حرکتیں بھی وہ لوگ کرتے ہیں نیم بو ناری المرغہ یہ وہ فلا فلا ان کے خبروں کے چکر کٹو اب وہ پھر الگ لیں اب اس میں لگ جاتے ہیں تو پھر اس سے نکلنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے اب وہ ایک الگ ٹاپک ہے اس طرف انشاءاللہ میں نہیں جاؤں گا دیکھئے میں آج کوشش کروں گا آپ لوگوں کو یہ بیماری کی حقیقت کیا ہے اور اس کا علاج بھی خود ہمارے پاس ہے انشاءاللہ وہ بھی میں بتاؤں گا اب یہ ہر چیز کو جادو نہ سمجھیں انشاءاللہ وہ جادو کے بارے میں میں بعد میں سمجھاؤں گا ایک دن لیکن ہر چیز کو جادو سمجھنا جیسا کہ آج عام طور پر اب یہ جتنی بھی میں علامات بتائی یہ علامات کسی میں نظر آئے فوراں کہہ دیتے ہیں کہ یہ جادو ہے فوراں یہ کہہ دیتے ہیں کہ جادو ہے اب اس کو لے کر پھر یہ سب پریشانیاں ہیں وہیسا نہیں ہے میرے بھائی اور میرے ماں بہنیں ہر چیز جادو نہیں ہوتی یاد رکھو ٹھیک ہے یہ ایک بیماری ہے یہ وسوسوں کی بیماری ہے یہ شیطان کی طرف سے آنے والے خیالات ہیں پھر اسی طرح اس کو ڈاکٹرز بھی جو نام دیتے ہیں اس بیماری کو وہ پیانک ڈیزارڈر بھی کہتے ہیں پھر اسی طرح انگزیٹی ڈیزارڈر بھی کہتے ہیں یہ سائیکیٹسٹ جو ہے ایسے علامات جن کے اندر ہوتے ہیں پھر ان کو ان کے علاج کرنے کا ایک طریقہ علاق ہوتا ہے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے پھر وہ دوائیوں کے ذریعے سے پھر وہ باتشیت کے ذریعے سے یہ تمام چیزیں ان کے پاس ایک الگ طریقہ ہوتا ہے اس کے ذریعے سے بھی الحمدللہ اس بیماری کو وہ لوگ بھی ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ ایک بیماری ہے یہ ایک نفسیاتی بیماری ہے خیالات کا آنا برے برے خیالات کا آنا پھر اس کی وجہ سے یہ علامات کا ظاہر ہونا تو یہ کیوں ہوتا ہے ایک سوال یہ ہے کہ یہ جو وسوسیں آتے ہیں یہ وسوسیں کیوں آتے ہیں یہ وسوسوں کی بیماری کیوں آتی ہے اس کی وجہ کیا ہے نیگٹیو خیالات کیوں آتے ہیں دیکھئے یہ خاندان اثرات کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں یعنی کچھ لوگوں کے اندر خاندان سے شروع ہوتے ہیں یعنی ان کے خاندان میں کسی کو آتے تھے پھر ان لوگوں کو بھی آ رہے ہیں اس طرح بھی آتے ہیں پھر اسی طرح کچھ لوگوں کو معاشی یعنی پیسوں کو لے کر ان کے اپنے زندگی کے حالات معاش کو لے کر ان کی کمائی کو لے کر یہ بھی ایک سونچ بڑھتی ہے اس کی وجہ سے بھی پھر اسی طرح زندگی کے کچھ حالات کی وجہ سے بھی یہ بیماری آتی ہیں یعنی پچھلی زندگی میں گزرے ہوئے کچھ حادثات ایسے ہوتے ہیں مثال کے طور پر کسی کی شادی ہوئی دو چار سال میں ہی اس کا یا تو طلاق ہو گیا یا اس کے شوہر کا انتخال ہو گیا یا پھر کسی کو اس کے ساتھ سسر کا ظلم بہت زیادہ سہنا پڑا یا پھر کچھ لوگوں کو بچپن میں ہی ان کے ماں باپ کا انتخال ہو گیا اب وہ رشتہ داروں کے ظلم سہتے ہوئے کوئی بڑے ہوئے کوئی برے ایسے ماحول میں پلے بڑے یا کچھ لوگ بچپن سے ہی کسی کے گھر میں یا کسی کی دکان میں نوکری کرتے ہوئے بڑے تو وہاں پر ہمیشہ ان کو جھڑکیاں کھانا پڑا بہت زیادہ ظلم اور تکلیفیں سہنا پڑا یہ تمام چیزیں یعنی اور کسی کا کبھی بیٹے کا انتخال ہو گیا تو کسی کی لڑکی کا انتخال ہو گیا ایسے بہت ساری چیزیں ہیں جو حادثات اپنی زندگی میں جو بڑے حادثات گزرے یا کسی کے کاروبار اچانک سے ختم ہو گئے یہ ایسے بہت ساری چیزیں ہیں جن کی وجہ سے بھی یہ بیماری شروع ہوتی ہے اب یہ ڈاکٹرز جو کہتے ہیں وہ یہ ہیں کہ دماغ میں ایک الارم سسٹم ہوتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم رکھا دماغ میں وہ الارم سسٹم جیسا کہ اپنی دفاع کرنے کے لیے اپنی جان بچانے کے لیے انسان جو پہلے سے کوشش کرتا ہے مثال کے طور پر آپ کہیں جنگل میں چلے گے یا پھر کہیں راستے میں چلتے ہوئی ہے کسی جگہ پر آپ چلے گے گھومنے وغیرہ تو آپ کو کہیں پر سامپ نظر آیا اب اس سامپ کو دیکھنے کے بعد اس کے خطرے سے بچنے کے لیے جو ہم کوشش کرتے ہیں پہلے سے یا تو دور بھگتے ہیں یا خاموش ہو جاتے ہیں یا پھر اسے سامپ کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں یہ خطرے کو دیکھ کر پہلے سے جو ہمارا دماغ کے اندر جو الارم سسٹم ہے اپنے آپ کو بچانے کی جو کوشش ہوتی ہے یہ ہر انسان کے اندر ہوتی ہے تو اسی طرح زلزلہ کبھی آ گیا تو اب اس سے کیسے بچیں یعنی کچھ مصیبتوں سے اپنی دفاع کرنے کے لیے جان بچانے کے لیے جو انسان کوشش کرتا ہے یہ ہر ایک انسان کے اندر یہ طاقت یہ خوت ہوتی ہے یہ الارم سسٹم تو ہوتا ہے لیکن یہ جو نظام یہ جو الارم سسٹم ہے اس میں کچھ ایسے کمیکل تبدیلیاں آتی ہیں جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ غیر ضروری حد تک حساس بن جاتا ہے جو بغیر کسی خطرے کے ہی علامات پیدا کرنا شروع ہو جاتا ہے ایک خطرہ نظر آرہا اب اس خطرے سے بچنے کے لیے یہ الارم سسٹم کام کرنا تھا لیکن جب دماغ میں کچھ کمیکل تبدیلیاں آنے کی وجہ سے بغیر کسی خطرے کے ہی پھر یہ سسٹم بجنا شروع ہو جاتا ہے جیسا کہ شاید میں مر جاتا ہوں گا ہاں ایسے بھی خیالات آتے ہیں ہاں بہت سارے ہم لوگوں کو فون کال ساتے ہیں شاید میں مر جاتا ہوں گا ابھی مرنے سے چالیس دن پہلے ایسا کچھ معلوم ہوتا کیا ایسے بھی لوگ سوال کرتے ہیں معلوم ہوتا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اشارہ بتا دیتے کہتے ہیں تو میں مر جاتی ہوں گی مجھے ایسے ہی خواب آ رہے ہیں مجھے ایسے ہی لگ رہا میں اس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوں ٹھیک ہے پھر اسی طرح میرا ایمان ختم ہو گیا ہوں گا یعنی خطرہ نہیں ہے وہاں پر لیکن یہ سسٹم دماغ کا جو سسٹم ہمارا خراب ہوا بغیر خطرے کے ہی خطرہ پیدا کرتا ہے میری بیوی چھوڑ کے جاتی ہوں گی یا میرا شوہر مجھے تک کیا ہے طلاق دے دیتا ہوں گا یا نہیں تو میرے بچے میرے بڑا پے میں خدمت نہیں کرتے ہوں گے حالانکہ بچے چھوٹے ہیں وہ ابھی تو ابھی تو پڑ رہے ہیں یا پھر ابھی ابھی شادی ہوئی ہے یہ تو ابھی بہت خطرناک خطرہ بڑھتا ہے شادی ہوئی جیسے ہی نہیں بہت گھر میں آئی اب اس کی کچھ تو بھی ایک دو چار دن آن دن ایک مہنہ دو مہنے کی زندگی اب وہیں سے ساس یا سسر کی دماغ میں یہ خیال آنا کہ شاید اب میرا بیٹا بدل گیا مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میری بہت کچھ سکھا دی ہوں گی اب میرے بڑا پے میں شاید یہ میرا سہارا نہیں بنتا ہوں گا اس طرح بغیر کسی خطرے کے پہلے سے ان خیالات کو دماغ میں لانا یہ پھر اس کی وجہ سے یہ برے برے خیالات آنا اب یہ بیماری ہے ٹھیک ہے پھر اسی طرح یہ بیوکیمیکل تبدیلیاں جو دماغ کے اندر آتی ہیں یہ کیوں آتی ہیں یہی زندگی میں جو بڑے بڑے مسائل کا کبھی سامنا کرنا پڑتا پھر کچھ سوال ان کو پریشان کرتے رہتے ہیں اسے لوگوں کو پھر کچھ لوگ بار بار نیوز دیکھتے ہیں تو اس نیوز کی وجہ سے انشاءاللہ میں آگیا اور بھی تفصیلات بتاؤں گا سوشل میڈیا کی وجہ سے پھر معاہول کی وجہ سے پھر بچپن میں گزرے ہوئے یا سنے ہوئے یا دیکھے ہوئے حالات کی وجہ سے واقعات کی وجہ سے بھی یہ خیالات آتے ہیں ہاں ایک بہت لمبی ہسٹری ہے اللہ کے لئے بچپن سے آپ جو جس ماحول میں رہ رہے ہیں وہ ماحول کا اثر ہوتا جو چیز سنیں سنائیں یا جو چیز دیکھیں ٹی ویوں کے ذریعے سے دیکھیں جیسا کہ یہ شیطان یا بھوت پریت کا آنا یہ عورت کی شکل میں آرہی یہ موہنی آرہی کسی کے اوپر بیٹھ جارہی کسی کا گلہ دباری یہ کر رہی ہو کر ایسے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ انسان صرف سنی سنائی باتوں پر یا بچپن سے کچھ واقعات کو دیکھتے ہوئے یہ سمجھ لیتا ہے اب یہ سیریلز کی دین ہیں یا ٹی ویوں کی دین ہیں وہ ہارر پچرز کے نام پر یہ ایسے بہت ساری چیزیں اور یہ ساز بہو کے جتنے بھی جھگڑے وہ جو سیریلوں میں بتاتے ہیں میہم بیوی کے جھگڑے جو بھی بتاتے ہیں یہ تمام چیزیں یہ برے خیالات آنے کی وجہ یہ تمام چیزیں ہیں یہ تمام ذرائع ہیں جن کو بار بار دیکھنے کی وجہ سے انسان کے ذہن میں یہ خیال بیٹھ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو بہرحال اس کی وجہ سے بھی یہ بیماری بڑھتی ہے اچھا اب سب سے بڑا خطرناک وسوسہ تمام وسوسوں میں سب سے خطرناک وسوسہ جو انسان کو بہت زیادہ پریشان کرتا ہے وہ ہے اللہ کے بارے میں اللہ کی ذات کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کے بارے میں مسجدوں کے بارے میں اللہ کے دین کے بارے میں اسلام کے بارے میں بہت زیادہ برے سے برے خیالات آتے ہیں جب بھی وہ اللہ کا نام لیتا یا جب بھی وہ آزان سنتا یا جب بھی وہ نماز پڑھنے کیلئے چلے جاتا فوراً اس کے سامنے خیال آجاتا ایک امیج آجاتا کہ کوئی بتھ ٹھہرا ہوا ہے ہاں کوئی مورتی ٹھہری ہوئی ہے کوئی چیز آگئی ہے کوئی تصویر اس کے سامنے آگئی کوئی غیر اللہ کو سامنے لائے اب وہ سجدہ کر رہا اس کے دماغ میں وسوسہ کیا ہے وہ اللہ کو سجدہ نہیں کر رہا کوئی پتھر کو سجدہ کر رہا کوئی امیج کو کوئی تصویر کو سجدہ کر رہا ایسا خیال اس کو پریشان کرتا ہے یہ وسوسہ آتا ہے پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے خود وہ نبی کو گالی دے رہا ہے ایسا وسوسہ ایسا خیال آتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بید کر رہا ہے ایسا وسوسہ آتا پھر اسی طرح قرآن کے تعلق سے قرآن کو پھاٹ دیا قرآن کو پھیک دیا قرآن پہ ایمان نہیں لاتا ایسا قرآن کے تعلق سے اور برے 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 خیالات اس کے پاس اس کے ذہن میں آتے ہیں جب بھی وہ قرآن لے کے بیڑتا ہے پڑھنے کے لئے تو پھر ایسی چیزیں آتی ہیں گندے گندے خیالات اس کے ذہن میں آتے ہیں پھر اسی طرح صحابہ کے تعلق سے بھی برے برے خیالات آتے ہیں دین کے بارے میں آتا ہے کہ نہیں اب تیرا دین ختم تو منافق ہو گیا تو مشرق ہو گیا تیرے دل میں ایمان نہیں ہے اب تو کافر ہو گیا تو اب جنت میں نہیں جا سکتا ایسے بھی خیالات آتے ہیں خاص طور پر وہ لوگ جو اسلام خبول کر کے آئے جو ابھی نئے نئے مسلمان بنے یا پھر جو لوگ اپنی زندگی میں بہت سارے گناہ کر لیے تھے برائیاں کر لیے تھے جیسا کہ کسی کو فیشن پرستی فیشن کرنی کی عادت تھی فیشن پرستی میں مبتلا کوئی شراب ہی تھا کوئی زنا کرنے میں زنا میں مبتلا تھا اسی طرح کوئی شرک کرنے میں مبتلا تھا شرک کرتا تھا ایسے بہت سارے جتنے بھی برائیاں کرتے تھے اب برائیاں کرتے کرتے ایک دن ان کو ہدایت ملی بات سمجھ میں آگئے اب وہ اصلاح کر لیے توبہ کر لیے اب وہ نمازی بنے اب وہ دیندار بنے اب وہ عورت پردہ کرنے لگی یہ مرد داڑی چھوڑ دیا پھر ٹوپی لگایا دیندار بنا یہ پانچ ٹیم نماز بننا شروع کر دیے اب ایسے لوگوں کے پاس تو اور زیادہ وسوسے آتے ہیں اور زیادہ خیالات آتے ہیں اب اس کی وجہ سے وہ لوگ اور زیادہ پریشان ہمارے ساتھ ہی ایسا ہونا اس کا مطلب ہماری توبہ خبول نہیں ہوئی کیا ہم لوگ ابھی بھی جہنم میں جاتے کیا ہم کو ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے ہم ہی سب سے بڑے گناہ گار ہے کیا اس طرح پھر ان کی ٹینشن اور زیادہ بڑھتی ہے بہت سارے لوگوں کو یہ بھی ذہن میں خیال آتا ہے وسوسے آتے ہیں کیونکہ وہ جنت کے جہنم کے بارے میں بیانات سنیں اگر وہ یوٹیوب میں جہنم کے بارے میں بیانات سنیں خبر کے تعلق سے بیان سنیں تو اب ان کے ذہن میں ڈر ان کو رات کو نیند نہیں آ رہی ہے اب ان کے ذہن میں خیال ایک ہی آرہا اللہ تجھے جہنم میں ڈالے گا اللہ تجھے جہنم کا عذاب دے گا اللہ تجھے خبر کا عذاب دے گا دیکھ تو خبر میں جانا ہی گا نا تیرے ساتھ ایسا ایسا ہوگا پھر تو یہ گناہ کیا تھا نا تیرے لیے یہ عذاب ہے اس طرح پھر وہ خد با خد خد با خد اب اتنے بیچین ہوتے ہیں لوگ کہ ہم کو نیند نیاری صاحب ہم کیا کریں رات کو سو گئے تو وہی خیالات آ رہے وہی ڈر لگ رہا اب ہم کیا کریں پھر اسی طرح بہت سارے لوگ جیسے کہ میں نے ابھی بتایا میں مر جاتا ہوں گا میں مر جاتا ہوں گا میں پلین میں بیٹھا تو مر جاتا ہوں گا میں ٹرین پہ جا رہا ہوں تو شاید میرا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہوں گا میری موت کفر پہ آتی ہوں گی اب مجھے تو فلان فلان چیزیں دکھ رہی میرے خواب میں یہ آ رہا تو یہ نشانی موت کی نشانی ہے یہ خواب میں آئے تو برا ہوتا کتے یہ خواب میں آئے تو اچھا ہوتا کتے اب اس کو لے کے ٹینشن اب وہ میں مر جاتا میں مر جاتا میں مر جاتا اب ڈرہ ڈرہ رہتا بیچین رہتا اب اس کی وجہ سے نیند نہیں پریشانی ڈپریشان اس کو لے کے بیچین بیچین اللہ کے لئے غور کرنا آئیسے خیالات آتے ہیں تو دیکھئے ہم لوگ اگر قرآن میں غور کریں گے تو اللہ تعالی قرآن میں کیا فرماتے ہیں سورہ مجادلہ آیت نمبر دس انما نجوہ من الشیطان لیحزن الذین آمنوا و لیس بذورهم شیئن اللہ بإذن اللہ وعلاللہ فلیتوکل المؤمنون اس کا مطلب بری سرگوشیاں برے خیالات یہ تو شیطانی کام ہے جس سے ایمانداروں کو رنج پہنچے گو اللہ تعالی کی اجازت کے بغیر وہ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اور ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ کرے تو اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں اس آیت میں یہ سب شیطانی کام ہے جو بھی وسوسے سرگوشیاں جو بھی آتی ہیں یہ سب کیا ہے شیطانی کام ہے اور ایمان والوں کو ڈرنا نہیں چاہیے اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے پھر اسی طرح سورة تاہا آیت نمبر 120 اللہ تعالی اس میں فرماتے ہیں فوسوسا الیہ الشیطان قالا یا آدم حل ادلکا علا شجرت الخلدی و ملک اللہ یبلا ترجمہ کیا ہے اس آیت کا لیکن شیطان نے اس کو پھسلایا کہنے لگا آدم بتاؤں تمہیں وہ درخت جس سے عبدی زندگی اور لا زوال سلطنت حاصل ہوتی ہے دیکھو اب آدم علیہ السلام کے ذہن میں بھی شیطان وسوسہ ڈالا یہ وسوسہ ہے یہ شیطانی خیال ہے گیا آدم علیہ السلام کے پاس جا کے کیا بھلا میں تمہیں وہ درخت نہ بتاؤں اگر وہ درخت کے پاس لگے ہمیشہ کہ زندگی ہے دیکھو اب یہ وسوسہ ہے ٹھیک ہے پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ عراف کے آیت نمبر 20 میں فرماتے ہیں فوسوسہ لہما شیطان لیبودی لہما ما ووری عنہما من سوآتہما وقال ما نہاکما ربکما انہا دہی شجرت اللہ ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین ترجمہ کیا ہے اس کا پھر شیطان نے ان کو بہکایا وسوسہ ڈالا پھر ان کے دل میں تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے اب یہ بھی شیطان کے وسوسے ہیں جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب شیطانی خیالات ہیں یاد رکھو یاد رکھو ان وسوسوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے سورہ ناس سورہ ناس اتاری سورہ ناس کبھی پڑھ کے دیکھو قُلْ عَعْوذُ بِرَبِّ النَّاس اس کا ترجمہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قُلْ عَعْوذُ بِرَبِّ النَّاس مَلِكِ النَّاس کیا ہے کہو میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب انسانوں کے بادشاہ انسانوں کے حقیقی معبود کی اب یہاں پر اللہ تعالیٰ سے اپنی حفاظت کے لئے اللہ تعالیٰ نے یہ سکھایا ہے ہمیں غور کرو میں پناہ مانگتا ہوں اللہ سے ہم پناہ مانگتے ہیں کس چیز کی من شر الوسواس الخناص اللہ دی یوسویسو فی صدور الناس من الجنت والناس کیا ہے اس وسوسے ڈالنے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے دیکھئے اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے ہم کو شیطان کے یہ جو وسوسے آتے ہیں ان سے ہم اپنے آپ کی حفاظت کیسے کریں یہ پڑھئے بہترین دعا ہے اللہ کے لئے غور کرنا اللہ تعالیٰ نے خود سکھایا شیطان اس وسوسے ڈالنے والے شیطان کے شر سے اللہ مجھے محفوظ رکھ مجھے بچا جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے انسانوں میں سے ہو یا جنوں میں سے جو بھی وسوسے دل میں ڈالتا ہے اللہ اس سے ہمیں محفوظ رکھ یہ دعا بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو قرآن میں بتا دی اب میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم حدیثیں بھی رکھوں گا یاد رکھو بڑی اہم چیزیں ہیں آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ جب بھی آپ کے دل میں کوئی وسوسہ آئے کوئی برا خیال آئے ان آیتوں کو اور ان حدیثوں کو ضرور یاد رکھ لینا انشاءاللہ آپ کا وسوسہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اللہ تعالی نے میری امت کے دلوں میں پیدا ہونے والے وسوسوں کو معاف کر دیا جب تک وہ انہیں عمل یا زبان پر نہ لائے صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی معاف کر دیا میرے امت کے لوگوں کے وہ گناہ کو معاف کر دیا کون سے جو دلوں میں پیدا ہونے والے وسوسے ہیں دل کی اندر آپ کو اب جو بھی نماز کے تعلق سے نبی کے تعلق سے قرآن کے تعلق سے ماں باپ کے تعلق سے بھائی بہنوں کے تعلق سے کسی بھی خسام کا برے سے برا خیال گندے سے گندہ خیال آپ کی دل میں آیا دل میں آیا جب تک اسے آپ زبان پر نہیں لائے زبان پر لانے کا مطلب اب لوگوں کو بولتے ہوئے پھریں کہ دیکھو میرے کوئی سا خیال آیا دیکھو میرے کوئی سا نہیں جب تک اسے زبان پہ نہ لائے ہاں آپ یہاں پر ایک بات یہ بھی یاد رکھ لو اب زبان پہ ہی نہیں لانا بولے تو کچھ لوگ پھر اپنے آپ میں سوچتے ہوئے ان کو اب راستہ نہیں ملتا کس کو بتانا یہ کیوں آرہا وسوسہ اس کی وجہ سے میں پریشان ہوں اب بول بھی نہیں سکتے تو پھر اندر اندر ہی سونچ سونچ کے اپنے اندر گھٹن محسوس ہوتی پھر وہ بیماریاں بڑھتے چلے جاتی ہے وہ علامات ظاہر ہو جاتے ہیں اللہ کے لئے غور کرنا ہاں اس مسئلے کا حل بتانے والا اگر کوئی ہو کوئی عالم ہے یا کوئی ڈاکٹر ہے اس کے پاس آپ گئے ایسے وسوسوں کے تعلق سے آپ کی یہ بیماری ہے اس بیماری کو بتانے کے لئے آپ وہاں پر چلے گئے تو انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں ہوگا اس بیماری سے نکلنے کے لئے آپ وہاں پر زبان کھول کے یہ باتیں بتا رہے تو پھر آپ کے اوپر گناہ نہیں ہوگا گناہ کس کے اوپر ہوگا آپ کو بڑا پن یا بڑا سمجھتے ہیں یا یہ وسوسوں کو خوشی محسوس کرتے ہوئے لوگوں کے سامنے واہ واہ کرتے ہوئے آرے آئیسا بھی خیال آیا معلوم ہے آئیسی باتیں نہیں سمجھ رہے نا تو پھر جب تک اسے زبان پر نہ لائیں پھر اس کے مطابق عمل نہ کیا جائے اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے خیال آیا دل میں برا سا برا خیال آیا گندے سے گندہ خیال آیا لیکن آپ عمل نہیں کریں اس کو نہ زبان پر لائے نہ عمل کریں تو پھر آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں چاہے جتنے بھی خیال آتا آنے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہی یہ حدیث ہم کو واضح طور پر بتا دیئے ذہن میں رکھ لینا اب دوسری حدیثیں بھی غور سے سننا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہم اپنے دلوں میں ایسی چیزیں محسوس کرتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی ان کو زبان پر لانا نہیں چاہتا یعنی ہم بیان نہیں کر سکتے ایسے ایسی گندی گندی باتیں ایسے ایسے خیالات ہمارے ذہنوں میں آ رہے ہیں کون آئے صحابہ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے صحابی آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول ہم میں کچھ لوگوں کو ایسے خیالات آتے ہیں ہم زبان سے بول نہیں سکتے اللہ کے رسول اتنے برے خیالات آ رہے ہم کو ہم بتا نہیں سکتے ہم بیان نہیں کر سکتے ایسے ایسے خیالات آ رہے اب ہم کیا کرے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ایسا خیال آ رہا تو پھر یہی ایمان ہے ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا یہی ایمان ہے صحیح مسلم کی صحیح حدیث یہی ایمان ہے کم مطلب برا خیال آنا ایمان ہے کیا نہیں نہیں آپ کو یہ جو برا خیال آ رہا ہے تو تمہارا اس برے خیال کے آنے کے بعد گھبرانا یعنی آپ کو برا خیال آیا تو آپ کیا سوچیں گھبرا رہے آپ کے اندر ایک ٹینشنسی پیدا ہو گئی آپ کو برا لگا آپ کو یہ چیز محسوس ہو رہی کہ یہ خیال مجھے کیوں آیا تو آپ کا یہ گھبرانا پھر ان وسوسوں کے خلاف آپ کا سوچنا اب میں کیا کروں اب یہ وسوسوں سے کیسے بچوں یہ خیالات کو کیسے ختم کروں یہ جو سوچ آپ کے دماغ میں آ رہی ہے یہی خیال یہی سوچ تو پھر ایمان ہے یہی اصل ایمان ہے اللہ اکبر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا آ کر کہتا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل میں ایسے ایسے وسوسے آ رہے ہیں ایسے ایسی سوچ میرے دل میں آ رہی ہے کہ میں اس کو بیان کرنے سے بہتر سمجھتا ہوں کہ میں جل کے راق بن جاؤں کوئلہ بن جاؤں اللہ اکبر کیسا برا خیال آیا ہوں گا صحابی کو آیا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے سوال کرتے ہیں وہ اللہ کی رسول میرے دل میں یا اس سے برے برے خیالات آ رہے ہیں کہ میں ان کو بولنا پسند نہیں کرتا بلکہ بولنے سے بہتر ہے کہ میں جل کے مر جاؤں راق بن جاؤں یہ بہتر ہے میرے لئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ کا شکر ہے اس نے شیطان کے مکر کو وسوسہ بنا دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس نے شیطان کے مکر کو وسوسہ بنا دیا اللہ کا شکر ہے یہ صرف وسوسہ ہے یہ شیطان کا مکر ہے یہ شیطان کی طرف سے خیال ہے بس اس کا مطلب یہ ہے اور کیا ہے وسوسہ مومن کو کبھی نقصان نہیں پہنچاتا یا ابودعوت کی روایت ہے وسوسہ مومن کو کبھی نقصان نہیں پہنچاتا تم نے کلمہ پڑھا تم مسلمان بن گئے الحمدللہ مسلمان بننے کے بعد تم کوئی کفریہ جملہ یا کفریہ آمال جانتے بوجھتے ہوش و حواس میں آپ نے کوئی شر کیا یا کفریہ کام نہیں کیا صرف آپ کے دل میں خیال آ رہے ہیں آپ کا ایمان نہیں بگڑا ایمان والوں کو شیطان کا وسوسہ کوئی نقصان نہیں پہنچاتا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو بہرحال ایک اور حدیث بھی اگر دیکھیں گے ہم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک شیطان تم میں سے کسی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ تجھے کسی نے پیدا کیا تو جواب کیا کیا آتا فوراں ہمارے ذہن میں خیال مجھے اللہ نے پیدا کیا اچھا آسمان کو کسی نے پیدا کیا اللہ نے زمین کو کسی نے پیدا کیا اللہ نے پیدا کیا تو پھر اللہ کو کسی نے پیدا کیا اب یہ شیطانی خیال ہے اب یہ خیال آتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں دیکھو یہ خیال بھی آتا اللہ کو کسی نے پیدا کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حل بھی بتاتے ہیں جواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب بھی کسی کو ایسا خیال آئے تو فوراً یہ پڑھیں کیا پھر اس کے بعد بائیں طرف لفٹ ہینڈ کی طرف پڑھ کر تین مرتبہ تھوک دینا چاہیے انشاءاللہ شیطان بھاگ جائے گا وہ خیال ختم ہوگا جب بھی ایسا کوئی خیال آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں بھی آتا ہے نماز میں بھی خیالات آتے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں برے سے برا کوئی بھی خیال آجاتا ہے اس وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سکھایا کیا نماز میں اگر خیال آیا تو بھی کیا کرنا تین مرتبہ تین مرتبہ پڑھو بائیں طرف تھوٹکار دو انشاءاللہ وہ خیال ختم ہو جائے گا وہ وسوسہ ختم ہو جائے گا شیطان بھاگ جائے گا انشاءاللہ یہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتایا اس وسوسے کو بھگانے کا یہ شیطانی خیال کو بھگانے کا اور اس وسوسے سے اپنے آپ کو بچانے کا سمجھ رہے ہیں تو بہرحال اب یہاں پر یہ یاد رکھ لیجئے اہم بات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمارا ایمان گیا لیکن نہیں شیطان تو اصل میں آتا ہی ایمان والے کے پاس ہے ہے نا دیکھئے شیطان کو کیا کام جس کے پاس ایمان نہیں ہے اس کے پاس جا کے اس کو گناہ میں مبتلا کریں جیسا کہ مثال کے طور پر اگرچہ کوئی چور چوری کرنے کے لیے گیا تو چور کس کے گھر میں جاتا ہے جو بالکل غریب ہے فخیر ہے اس کے گھر میں جا کے چوری کرتا یا جو مالدار ہے اس کے گھر میں جا کے چوری کرتا آپ خود سنچیں مالدار کے گھر میں جا کے ہی چور چوری کرے گا تاکہ اس سے کچھ فائدہ ہو اسے کچھ مال ملے اسی طرح شیطان بھی اس کے دل میں ہی وسوسہ ڈالتا جس کے دل میں ایمان ہے اس کا مطلب پھر یہ نہیں لے لینے کہ جس کے دل میں وسوسے نہیں آتے تو اس کے دل میں ایمان نہیں ہے کیا نہیں ایسا نہیں ہے شیطان کی اس کی اپنی مرضی جس کے پاس چاہے چلے جائیں لیکن جس کے دل میں ایمان ہی نہیں ہے اس کے پاس جا کے اس کو وسوسہ ڈالے یا نہ ڈالے اس سے کیا فرق پڑنے والا ہے لیکن جس کے پاس ایمان ہے اگر اس کے پاس جا کے وسوسے ڈالیں تو پھر وہ ڈسٹرپ ہوگا پھر ان خیالات کی وجہ سے اب وہ نماز چھوڑ دے گا قرآن پڑھنا چھوڑ دے گا پھر دیرے دیرے ایسے اگر یہ خیالات بہت زیادہ بڑھیں گے تو پھر ان خیالات کی وجہ سے بہت سارے لوگ دین سے دور بھی ہو جاتے یہ شیطان چاہتا ہے ارے کان جی نماز پڑھے تو ایسے ایسے گندے خیالات آ رہے اس لیے نماز پڑھنا چھوڑ دیا میں ارے خوران ہاتھ میں لے کے بیٹھے تو ہوگا جب برے سے برے خیالات آ رہے اس لیے میں خوران نہیں پڑھ رہا لوگوں کے سام ملے جلے تو پھر بہت سارے برے خیالات آ رہے اس لیے لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا پھر یہ ایسے خیالات کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے لوگوں کا اللہ کے لیے غور کرنا اب یاد رکھ لو ان حدیثوں کو یاد رکھ لینا پھر اسی طرح جب بھی ایسا خیال آئے تو یہ بھی سوچنا کہ خیال صرف مجھے ہی نہیں آتا ہاں لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ نہیں میں ہی گناہ گار ہوں گا اس لیے مجھے ایسا خیال آ رہا ہے نا نہیں نہیں خیال تو صحابہ کو بھی آیا ہے نا اب یہاں پر یہ جو سوال کرنے کے لیے صحابہ آئے یہ کون تھے صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے والے اللہ اکبر ان کی ایمان کی گواہی اللہ تعالی نے دیا قرآن میں یہ سب صحابہ جنتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ہے اللہ اکبر جب صحابہ کے دل میں خیال آ رہا ہے شیطان وسوسہ ڈال رہا ہے تو میرے دل میں بھی آ سکتا ہے ہے کی نہیں تو یہ سوچ ذہن سے نکال دے کہ شاید گناہ گار کی دل میں ہی ایسا خیال آتا ہوں گا اور میں ہی سب سے بڑا گناہ گار ہوں گا اس لیے مجھے آ رہا نہیں بالکل غلط بات ہے سمجھ رہے نا یہ خیال کس کے بھی دل میں آ سکتا ہے یہ شیطانی وسوسے کسی کے بھی دل میں آ سکتے ہیں اب ایک اور بھی واقعہ بتاؤ میں آپ کو ایک مرتبہ ہنزلہ رضی اللہ عنہ روتے دوڑتے دوڑتے آ رہے تھے راستے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ملے پوچھا کے آئے ہنزلہ کیا ہوا کہنے لگے ہنزلہ منافق ہو گیا ہنزلہ منافق ہو گیا میرا ایمان ختم ہو گیا اب میں شاید منافق ہو گیا مجھے ڈر لگ رہا اس لیے رو رہے ہنزلہ بات کے آئے کیوں ایسی باتیں کر رہے ہو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب یہ سوال کرے تو ہنزلہ رضی اللہ عنہ نے کیا کہا ابو بکر کیا بتاؤں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب صحبت میں ہوتا ہوں تو میرا ایمان کچھ اور ہوتا ہے لیکن جیسے ہی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے نکل کر بازار میں جاتا ہوں یا گھر کے کام کاج میں لگ جاتا ہوں تو پھر میرے دل میں ایسے ایسے خیالات آتے ہیں جیسے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں تھا ویسا ایمان تو نہیں رہتا اب میرے دل میں وہ مٹھاس وہ لذت وہ ایمان تو مجھے نظر نہیں آتی اب میں بازار جانے کے بعد خیالات بدل جاتے ہیں وہ ایمان کی قیفیت مجھے محسوس نہیں ہوتی تو اس لیے مجھے ڈر لگا اللہ کے رسول کے پاس ایک جیسا ایمان باہر آیا تو بازار میں آیا تو دوسرا ایمان اس لیے مجھے ڈر لگا کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا آئے ہنزلا اگر یہ حالت تیری ہے تو ایسی ہی حالت تو میری بھی ہے اللہ اکبر یہ حالت تو میری بھی ہے مجھے بھی ایسی ہی ہوتا چلو ہم دونوں جائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دونوں بھی گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پورا واقعہ سنایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی ایمان ہے کیا بہت یہی ایمان ہے یعنی آپ میری صحبت میں ہیں باتیں سن رہے ہیں دین کی تو آپ کی ایمان کی قیفیت آج بھی دیکھئے ہم دینی مجلسوں میں ہوتے ہیں بیانات سنتے ہیں تخریریں سنتے ہیں ما شاء اللہ کتنے دل کو سکون ہوتا ہے کتنے اچھی خیالات آتے ہیں ہاں صدر جاؤں گا نماز پڑھوں گا اب یہ بھی کروں گا وہ بھی اچھا کام کروں گا وہ برائی چھوڑ دوں گا یہ گناہ چھوڑ دوں گا اب کوئی گناہ نہیں کروں گا غلطی نہیں کروں گا بہت سارے اچھے خیالات آتے ہیں لیکن جیسے ہی مجلس ختم ہو جاتی جیسے ہی بازار میں چلے جاتے ہیں پھر وہی گناہ کرنے کو دل کرتا ہے ہے نا پھر وہی برائی کرنے کو دل کرتا ہے ایسا ہر ایک کے ساتھ ہوتا تو کیا یہ اب منافقت ہیں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی ایمان ہے کیسا ایمان اب جب تم بازار میں گئے جب تم دوسرے کام کاز میں لگے ہوئے اس وقت تمہارے دل میں اگر کوئی برا خیال آیا تو اس کے خلاف آپ جو بے چین ہو رہے اس خیال کے خلاف آپ کے اندر جو گھبرہت پیدا ہو رہے یہی اصل ایمان ہے یہی اصل ایمان ہے اللہ اکبر پھر اسی طرح جن کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ شاید اللہ مجھے نہیں معاف کرتا ہوں گا شاید مجھے جہنم میں ڈالتا ہوں گا شاید مجھے مرنے کے بعد خبر میں کتنا خطرناک عذاب دیتا کی میرے سے حال کیا ہوتا کی میں جنت میں نہیں جاتا ہوں گا پھر کیا کروں کیا کروں یہ جو ڈر یہ جو غام یہ جو فکر میں منافق ہو گیا میں مشرق ہو گیا میرے ایمان ختم ہو گیا ہوں گا اس طرح کا جس کو بھی ڈر ایسا جو بھی وسوسی آتے ہیں ان لوگوں کو یہ بھی سوچنا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ننیانوے ختل نہیں بلکہ سو ختل کرنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا مشہور حدیثیں ہم سب جانتے ہیں سو ختل کر دیا اس نے سو آدمیوں کو مار دیا مڈر کر دیا اس کے بعد بھی اس کے دل میں خیال آیا کہ شاید اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرتا ہوگا کسی نے اس کو یہ جواب دیا کہ جاؤ برے لوگوں کی صحبت چھوڑو نیک لوگوں کی بستی کی طرف چلے جاؤ اللہ تعالیٰ معاف کرے گا اب یہ ارادے سے وہ نکلا برے لوگوں کی وہ جہاں جیس بستی میں رہتا تھا اسے چھوڑ دیا نیک لوگوں کی بستی کی طرف وہ چل رہا چلتے چلتے راستے میں ہی اس کی موت آگئی مر گیا ہو نہ اس نے نماز پڑھی نہ کوئی خیرات کیا نہ کوئی صدقہ کیا نہ روزہ رکھا نہ حج کیا کوئی نیکی کا کام نہیں کیا حالانکہ گناہ کتنے زیادہ ایک سو آدمیوں کا خاتل لیکن توبہ کر لیا دل میں ارادہ کر لیا اللہ اب میں نیک لوگوں کی صحبت میں رہوں گا اب میں گناہ نہیں کروں گا یہ سوچ کے جا رہا تھا صرف یہ ایک سوچ ہی اس کو کہاں لے کر چلے گئی جنت میں لے کر چلے گئی اس کے سو قتل اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا کیونکہ اب وہ بدلنے کا ارادہ کر لیا کوشش کر لیا اچھے کام کرنے کی کوشش کر لیا برا یوں سے توبہ کر لیا اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جگہ دے دیئے تو ہم بھی یہ سوچیں کہ جو کہ ہوش و حواظ میں رہتے ہوئے سو قتل کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ماف کر سکتا ہے تو میرے تو صرف دماغ میں خیال آ رہا ہے میرے نماز میں وسوسے آ رہے مجھے صرف سوچ پیدا ہو رہی اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے جہنم میں نہیں ڈالے گا یہ ہمارے ذہن میں سوچ رہے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ ماف کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے ٹھیک ہے پھر اسی طرح ایک اور حدیث بھی سن لیے جس میں سن لیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب انسان کوئی نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو ارادہ کرنے پر اللہ تعالیٰ اسے ایک نیکی لکھ دیتے ہیں صرف ارادہ کیا آپ کے دل میں آپ کے دل میں ایک خیال آیا کہ میں ایک روپیہ صدقہ کروں گا خیرات کروں گا یہ ارادہ آیا صرف ابھی آپ نے عمل نہیں کیا ایک روپیہ بھی کسی کو نہیں دیا اللہ تعالیٰ اس ایک ارادے کے بدلے میں ایک نیکی کا ثواب لکھ دیتے ہیں ہاں پھر اگر اس ارادے کے تحت کوئی آگے بڑھا وہ نیکی کا کام کر لیا وہ ایک روپیہ دس روپیہ جو بھی دینا چاہ رہا تھا وہ دے دیا تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں فرشتوں سے کہ میرا بندہ ایک نیکی کا کام کیا تو اسے ایک نہیں اب اسے سات نیکیوں کا یا دس نیکیوں کے برابر ثواب لکھو یعنی ایک روپیہ تم نے خیرات کیا دس روپیہ کے برابر ثواب اگر اس کی نیت اور اچھی ہے دیتے ہوئی اللہ تعالیٰ اسے بڑا چڑھا کے بڑا چڑھا کے سات سو نیکیوں کے برابر ثواب دیتے ہیں یعنی ایک روپیہ دیا تو سات سو روپے دینے کے برابر سواب اللہ اکبر پھر اسی طرح اسی حدیث کے الفاظ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ برائی کا ارادہ کر لیا گناہ کا کام کرنے کا ارادہ کر لیا لیکن اب اللہ تعالیٰ برائی کا ارادہ کرنے پر اس کے نام آمال میں گناہ نہیں لکھیں گے حالانکہ ہم ہے نیکی کا ارادہ کرنے پر نیکی لکھ دی گئی لیکن یہ گناہ کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں ابھی میرا بندہ وہ گناہ نہیں کیا نا اس لئے ابھی کچھ بھی نہیں لکھنا اب اس گناہ کے ارادے کے بعد اس خیال کو پورا کرتے ہوئے وہ گناہ کر لیا برائی کا کام کر لیا تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کہیں گے میرا بندہ ایک گناہ کیا نا اس کے خاتے میں ایک ہی گناہ لکھو اللہ اکبر دیکھیں اللہ کا ایسی محبت کرنے والا ہے اللہ کا ایسا رحم کرنے والا ہے ہم سے کتنی محبت کرنے والا دنیا کا کوئی انسان بھی کسی سے اتنی محبت نہیں کرتا جتنا اللہ ہم سے محبت کرتا ہے وہاں پر ایک نیکی کیا تو اس کے بدلے میں سات سو نیکیاں لکھی گئی بڑا چڑھا کے یہاں پر ایک گناہ کیا تو پھر سات سو گناہ کے برابر لکھنا تھا نہیں ایک گناہ گیا ایک ہی گناہ لکھا گیا پھر اسی حدیث کے الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ برائی کا ارادہ کر لیا دل میں خیال آیا اب میں وہ برا کام کروں خیال آنے کے بعد پھر تھوڑی دیر کے بعد سوچا کہ نہیں اب میں کیسے وہ برائی کا کام کروں نہیں مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے اب میں وہ کام نہیں کروں گا پھر اپنے ارادے کو بدل لیا اب نہ اس نے نیکی کی نہ اس نے گناہ کیا حالانکہ برائی کا ارادہ آنے کے بعد صرف پلٹ گیا اپنے ارادے کو بدل لیا اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے کہ کہ میرے بندے کو ایک نیکی لکھ دو نہ گناہ کیا نہ نیکی کیا پھر بھی ایک نیکی کیوں لکھنا کیونکہ میرا بندہ برائے کا خیال آنے کے بعد بھی میری ڈر کی وجہ سے اس کے ارادے کو تبدیل کر لیا بدل لیا نا اس لیے اس کو ایک نیکی ملی جائے اللہ اکبر اللہ کی محبت اے وہ میرے بھائیوں اے میرے دینی بہنوں اللہ کے لیے غور کرنا اس بات پر کہ آپ کے ذہن میں جو شیطان وسوسے ڈال کے آپ کو ڈسٹراب کر رہا ہے آپ ایک مرتبہ اس حدیث پر غور کرو کیا اللہ آپ سے کتنی محبت کرتا ہے آپ کے دل میں اب جو وسوسہ آ رہا نا آپ کے دل میں جو خیال آ رہا نا آپ یاد رکھو آپ سوچو آپ کے وسوسے کی وجہ سے آپ کے اس برے خیال کی وجہ سے آپ سوچ رہے ہیں کہ شاید مجھے اللہ تعالیٰ عذاب دے گا لیکن یہ حدیث کہتی ہے نہیں نہیں آپ کے دل میں جتنے برے خیالات آئے اتنے برے خیالات کو آپ ختم کرتے ہیں تو پھر اتنی زیادہ آپ کے نام عامال میں نیکیاں لکھتا ہے اللہ حبہ جتنے برے خیالات آئے جتنے وسوسے آئے آپ کے ذہن میں اتنی نیکیاں آپ کو مل رہی ہے یہ سوچو آپ کیوں آپ اب وہ وسوسہ آنے کے بعد اس وسوسے کے مطابق عمل نہیں کر رہے نا اس وسوسے کو ختم کرنے کی آپ کوشش کرے ایک خیال آیا حالانکہ ارادہ یہاں پر تو مضبوط ارادہ ہوا اب میں وہ گناہ کروں گا ارادہ کرنے کے بعد پلٹنے پر نیکی ملی آپ تو ارادہ نہیں کرے صرف وسوسہ آیا شیطان کی طرف سے پھر بھی تم پلٹ گئے تمہارے اندر گھبراہت جو پیدا ہوئی اس کی وجہ سے بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نیکی دے گا انشاءاللہ اللہ کے لئے غور کرنا اللہ کے لئے غور کرنا پھر ایک اور چیز پھر ایک اور چیز یاد رکھو اگر ہم کسی چیز کو اہمیت دیں گے تو پھر وہ ہمارے لئے بہت زیادہ ڈسٹرپ کرتی ہیں یعنی بری چیزوں کو اگر ہم اہمیت دیں گے مثال کے طور پر دیکھئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزرتے ہیں تو مکہ کے مشرق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے ہیں دیکھو مزا کھڑاتے ہوئے کہتے ہیں دیکھو پاگل جا رہا ہے دیوانہ جا رہا ہے جدھگر جا رہا ہے نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کسی باتوں سے یہ لوگ مزا کھڑا رہے مزا کھڑا رہے کوئی تالیاں مار پیٹ رہا ہے کوئی سیٹیاں مار رہا ہے کوئی مزا کھڑا رہا ہے کوئی دیوانہ بولتا کوئی پاگل بولتا کیا کیا بولتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کے ان کو جواب دیئے نہیں دیئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بدلے میں ان کو بھی دیوانہ پاگل بولے نہیں بولے ان کے خلاف کوئی ایکشن لیے کچھ بھی نہیں لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف سنیہ انسونی کر دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے وہ لوگ خاموش ہو گئے وہ لوگ خاموش ہو گئے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اہمیت ہی نہیں دیئے اچھا اگر ہم چل رہے ہو ہمیں کوئی اگر بول دے گیا اے دیوانے کیا بولیں گے اے پاگل کی در جا رہا بول کے اگر کوئی بول دیا تو کیا کریں گے تو مجھے پاگل بولتا کیسا بولا اب اس کے ساتھ جھگڑا کر اللہ کے رسول کو پاگل بولا گیا اللہ کے رسول جواب نہیں دیئے اللہ کے رسول کچھ بھی ایکشن نہیں لیئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا کہ یہ مجھے پاگل بولنے والا خود پاگل ہے میں تو پاگل نہیں ہوں تو مجھے اس سے کیا لے نہ دینا اللہ کے رسول گزر گئے تو ہم جواب دیتے ہیں تو اس کا مطلب کہیں ہم پاگل اگر وہ بول دیا تو شاید ہمارے اندر بھی کوئی دیوانہ پنہ ہے کوئی پاگل پنہ ہے اسی لئے ہم اس کو جواب دیتے ہیں ارے میری حقیقت بتا دیا تو تجھے کیسے مال ہوا میں پاگل بول کے اس لئے اس کے ساتھ جھگڑا کرنے کے لئے چل جاتے ہیں چھوٹی سی بات آپ سوچی آپ چھوٹی سی بات آپ کے گھرے لو مسائل جھگڑے میام بی بی کے ساز بہو کے یہ تمام چیزیں ختم ہوتے ہیں یہ صرف دماغ کا کھیل ہے صرف اس کو ریسیو کر لینا اس بات کو سننا اور اس کا جواب دینے میں اس کو لے کر ہمارا ریاکشن کیا ہوتا یہ اگر تھوڑی سی بات ہم کو سمجھ میں آ جائے تو سب مسئلے ختم ہو جائیں گے اللہ کے رسول جواب نہیں دیئے اس کا ہم کیوں جواب دیتے ہیں ہم کیوں سے لڑنے لگ جاتے ہیں اللہ کے لئے غور کرنا تو اہمیت اس کو نہیں دیئے دیکھئے اگر آپ کے اوپر کسی نے کامنٹ کر دیا آپ اس کو جواب دیئے اب وہ کیا کرے گا وہ خامش نہیں بیٹھے گا وہ بھی ایک اور کامنٹ کرے گا اگلا دن پھر اس کو آپ جواب دیئے پھر وہ اس سے زیادہ اور کچھ تو بھی بولے گا یہ جھگڑا بڑھتے جائے گا کسی نے آپ کے اوپر بہتان لگایا کسی نے آپ کے اوپر تحمت لگایا کسی نے آپ کے اوپر جھوٹی بات کہی کسی نے آپ کی غیبت کی چغلی کی آپ خاموش رہے آئے چل کر لے تیرا کام تو ہے کر لے تیرے جو کرنا ہے کر لے میں وہ کام کیا ہی نہیں تو مجھے اس کے بارے میں سوچنے کی کیا ضرورت ہے آپ اپنا کام آپ کرتے چلے گے اب وہ کامنٹ کرنے والا کتنے دن کرے گا کتنے دن کرے گا ایک دن دو دن تین دن اس کے بعد خود تھک جائے گا ارے وہ جواب ہی نہیں دے رہا تو میں کیا کروں بھائی اب وہ جواب ہی نہیں آ رہا ہاں اگر جواب ہم دیئے تو پھر اس کو بھی مزا آتا ہے نا اس کو بھی مزا آتا اب وہ بھی اور زیادہ کچھ طبی کرنے کی کوشش کرتا اب ہم اس کو جواب دیئے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ہم اہمیت دیئے بس اب اس کو ہم اہمیت دیئے اب اہمیت دینے کی وجہ سے اب وہ بھی بڑھ چڑھ کر اور بھی زیادہ کام کرنے میں آگے بڑھتا جب اس کو جواب ہی نہیں دیئے تو خاموش ہو جاتا ہے کی نہیں اب ساس جھگڑا کرنے والی ہے یا بہو چلانے والی ہے اب یہ ساس بہو کے جھگڑے میں اگر ایک کی بات پر دوسرا جواب دینے لگ گیا دوسری جواب دینے لگ گئی تو ایک سے ایک ایک سے ایک بات بڑھتے رہتی اب ساس اگر جھگڑا کرنے والی ہے اب اس کو جب جھگڑا کرنا دل بولا وہ غصہ کر رہی وہ چلاری اس کے بدلے میں بہو کچھ بھی نہیں بولی خاموش رہی اکیلی ساس کتنی دیر پکارے گی ہے نا کتنی دیر پکارے گی وہ خاموش ہو جائے گا نا مسئلہ ہی ختم لیکن نہیں اس کے بات پر اب یہ بھی جواب دیں گے تو پھر وہ جھگڑا بڑھتے بڑھتے بڑھا ہو جاتا اللہ کے لئے غور کرنا تو بہرحال اب یہ جو وسوسے آ رہے ہیں اب یہ شیطانی خیال آ رہا ہے اس کو آپ اہمیت دیں گے اب اس بات کو پکڑیں گے اس کو پکڑ کے سوچیں گے یہ مجھے کیوں آ رہا ہے یا ایسا کیوں ہو رہا ہے آپ اس کے اوپر اور زیادہ فوکس کریں گے تو پھر وہ شیطان بھی خوش ہوتے رہتا اب آ گیا جال میں اب اس کو اور زیادہ سطح اور زیادہ خیال ڈالو وہ اور بھی زیادہ ڈالتا اگر پہلی مرتبہ ہی وسوسے آیا چل یہ تو شیطان کا کام ہے میرے کو کیا لینا دینا اس کا کام یہ کر رہا میرا کام میں کروں گا الحمدللہ بلکہ آپ یہ بولو اللہ کے فضل سے میں ایمان والا ہوں اللہ کے فضل سے الحمدللہ میں کوئی ہوش و حواس میں ایسا گناہ ہی نہیں کرتا تو مجھے کیا ٹینشن لینے کا یہ سوچ کے دیکھو شیطان اب نہیں آئے گا پھر اب نہیں آئے گا آپ اس کو جتنی اہمیت دیں گے اب آپ وہ آپ کے پیچھے پڑا رہے گا یاد رکھو جیسا کہ مثال کے طور پر بھی آپ کبھی کوئی کام کر رہے ہیں سسٹم کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یا کیاش کاؤنٹر کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں یا پڑ رہے ہیں اگر کوئی مچھر آ گیا آپ کے پاس آپ کے کان کے پاس یا آپ کے ناک کے پاس آ کے آپ کو ڈسٹرپ کر رہا آپ کیا کریں گے یوں حکال دیں گے اور آپ کا کام آپ کریں گے اتنا ہی نا اب وہ مچھر آیا کہ اسے اب میں اس کے پیچھے پڑوں گے اب وہ کتابیں بند کر کے وہ کام بند کر دے کے پورا وہ ہاتھ میں جھاڑو لیے یا کچھ اور لے لیے اب وہ مچھر کان کان گھوم رہا پورا گھر پورا اس مکھی کے پیچھے گھومتے ہوئے اس کو مار ہی دوں گا جب تک وہ ختم نہیں ہوگا اس وقت تک میں خاموش نہیں بیٹھوں گا اس طرح کریں گے کام مچھر کی اہمیت کیا ہے حکال دیئے وہ بھاگ گیا اس کا کام ہو کر لیا آپ کا کام آپ کر لئے لیکن اس مچھر کو اگر اہمیت دے کہ آپ اس کے پیچھے پڑھیں گے تو پھر آپ کا کام خراب آپ کا ٹائم ویسٹ آپ کے لئے بیچے نہیں ٹینشن اسی طرح یہ وسوسہ ہے شیطانی خیال ہے آپ اس کو اہمیت دے کے اس کے پیچھے پڑھیں گے تو پھر یہ آپ کو اور زیادہ ستائے گا جب آپ اس کو اہمیت ہی نہیں دیں گے تو پھر وہ بھی آپ کو نہیں ستائے گا اس بات کو بھی یاد رکھ لیجئے انشاءاللہ ٹھیک ہے پھر اسی طرح اسی طرح طہارت میں بھی وسوسہ بہت سارے لوگوں کو کیا وضو غسل حیز نفاس کو لے کر بہت زیادہ وسوسہ شک کی وجہ سے بار بار دھوتے بار بار دھوتے میرا وضو ہوا کی نہیں کی میرے ناخن بھیگے کی نہیں کی میرے پیر کے بال ہے وہ پورے بھیگے کی نہیں میرا وضو ہوا کی نہیں ہے بار بار ایک سے دس مرتبہ دھونا وضو میں پھر اسی طرح سابون سے دھونا ضروری ہوں گا پیش آپ کو گئے تو بھی سابون سے دھونا یا غسل کرے تو بھی سابون لگانا ضروری ہوں گا اب یہ بھی سوال آتا تھے سابون سے نائے تو ہی غسل ہوتا کیا شیخ ہم کیا کرنا اللہ اکبر ٹھیک ہے پھر اسی طرح کتنا پانی لینا اوزو کے لیے کتنا پانی لینا غسل کے لیے کتنا پانی لینا اب گھنٹوں گھنٹوں نہ ہاتے ہیں کچھ لوگ پھر اسی طرح پیش آپ کا خطرہ نکلا ہوں گا یہ بھی وسوسہ میرے کپڑوں کو لگ گیا ہوں گا میرے پیر پہ اوشلا ہوں گا پھر اس طرح کا وسوسہ پھر اسی طرح ہوا خارج ہوئی ہوں گی نماز پڑھتے پڑھتے ہوا خارج ہوئی ہوں گی یا اوزو بنانے کے بعد ہوا خارج ہوئی ہوں گی میرا غسل نہیں ہوا ہوں گا ہم بستر ہی کیا اگر بیوی کے ساتھ صحبت کیا تو پھر اس بیڑ پہ اس بستر پہ بیٹھنا نہیں اس کو چھینا نہیں اس کو دھونا پڑتا نماز پڑھنے کا ہے میرے کو پھر یہ ایک وسوسہ اور کسی پانی کو لے کر اس میں کتہ موڑالہ ہوں گا اس میں بلی موڑالی ہوں گی اس میں کچھ تو بھی گندگی گری ہوں گی اس طرح کا وسوسہ ٹھیک ہے اب یاد رکھ لو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ابن ماجہ کی روایت وضو میں جو شخص تین دفعہ سے زیادہ دھوے گا وہ نافرمان ہے کیا ہے نافرمان ہے ہاتھ دورے لاسٹ اینڈ فینل تین کم سے کم ایک مرتبہ زیادہ سے زیادہ تین اس سے زیادہ دھونا نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ترمیزی کی روایت ہے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جب کوئی اپنے پیٹ میں ہوا محسوس کرے اگر اسے شک ہو تو دوسرا وضو نہ کریں پیٹ میں اگر گڑ بڑ ہے ہوا محسوس ہو رہی شک آیا تو دوسرا وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے میرا وضو ٹوٹ گیا ہوں گا شک آیا تو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب تک کہ وہ آواز یا بدبو محسوس نہ کرے تب تک وضو بنانے کی ضرورت نہیں ہے یہ کونسی حدیث یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اللہ کے لئے غور کرنا پھر اسی طرح یہ جو ہم بھی اس طریقے بعد صحبت کے بعد منی کو لے کر بہت سارے جو وصوصے آتے ہیں ان میں سے ایک چیز یہ ہے خشک منی کو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ خورش دیتی تھی ابودعوت کی روایت کیا منی کو دھونے کی بھی ضرورت نہیں ہے اگر منی سوکھی ہوئی ہے کپڑوں پہ لگی ہوئی ہے تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ صرف اس طرح خورش دیتی تھی سمجھ رہے اس سے بھی کپڑا پاک ہو جاتا ہے پھر اسی طرح جوتے کو جوتے کو اگر گندگی لگی مٹی پہ رگڑنے سے پاک ہو جاتا ہے ابودعوت کی روایت پھر اسی طرح عورت کی چادر یعنی برخہ پہن کے جا رہی ہیں کہیں پر راستے میں کوئی گندگی لگی تو اسے بھی دھونے کی ضرورت نہیں صرف مٹی پہ رگڑتے ہوئے گئی اگر آگے تو اس سے بھی وہ چیز پاک ہو جاتی ہے ابودعوت کی روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام چیزیں بتا ہی یاد رکھو پھر اسی طرح بچی پیشاب کر دی لڑکی اگر پیشاب کر دی تو پانی سے اس جگہ پر پانی ڈال کے نچوڑ دینے سے کپڑا پاک اور اگر بچہ لڑکا پیشاب کر دیا تو صرف چھینٹیں مار دیئے اس جگہ پر کپڑے کے تب بھی وہ چیز پاک ہو جاتی ہے یہ ابودعوت کی روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے چھوٹے بچوں کو لے کے بہت زیادہ شک پیشاب کا خاطرہ گرا ہوں گا میرے ہاتھ کو لگا میرے پیر پہ گرا ہوں گا میرے کپڑے کو لگا اب پورا غسل ہی کرنا پڑتا ہوں گا پورے کپڑے ہی نکالنا پڑتا ہوں گا اب چھوٹا بچہ ہے ہمیشہ پیشاب کرتے رہتا دودھ پیتا بچہ ہے اب کتنی مرتبہ میں غسل کروں کتنی مرتبہ کپڑے دھوں کتنی مرتبہ کپڑے چینج کروں کوئی ضرورت نہیں اللہ کے لئے غور کرنا اتنا زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ان حدیثوں پر غور کرو پھر اسی طرح ہم ٹرین میں سفر کرتے یا بسوں میں سفر کرتے یا پھر کبھی پارکوں وغیرہ میں جاتے ہیں پہ کون گندہ آدمی بیٹھا ہوگا یا کوئی شرابی بیٹھا ہوگا اب کیا خیال کریں یہ نہیں دیکھنا کہ اب کون آیا تھا پہلے نہیں اب کیسا دکھ رہا بس دیکھو اب صاف دکھ رہا آنکھوں کو وہ سیٹ ٹرین کی یا وہ پارک میں جگہ آپ جہاں بیٹھے یا کھڑے آپ نماز پڑھنا چاہے اب صاف ہے بس کافی آپ وہاں پر اب نماز پڑھ سکتے ہیں بغیر جانیمات کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں پہلے کون آیا تھا وہاں کون بیٹھا تھا اس سے آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے یاد رکھو ہاں اگر کسی جگہ پر اگر کوئی گندگی بھی پڑی ہوئی ہو یا پیشاب وغیرہ اگر کہیں پر کوئی پیشاب وغیرہ بھی کر دیا ایسا ہوا لیکن وہ جگہ سوک گئی سورج کی کرنوں کی وجہ سے یا آوا کی وجہ سے اب وہ پہلے پتہ نے کب کون وہاں پر کچھ گندگی کر دیا لیکن اب سوک گئی سوک جانے کی وجہ سے آپ وہاں پر کوئی نشان آپ کو نہیں نظر آرہا کوئی گندگی وہاں پر آپ کو نظر نہیں آرہی تب بھی آپ وہاں پر اس جگہ پر نماز پڑ سکتے ہیں وہ آپ کے لئے پاک ہے صاف ہے آپ کے لئے یاد رکھو میرے بھائیو اس طرح یہ وسوسوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے شک کی وجہ سے یقین ختم نہیں ہو سکتا یقین کی بنیاد پہ عمل کرنا ہے ٹھیک ہے نا اچھا کچھ لوگ اتنے زیادہ اور وسوسے کی شکار ہوتے ہیں کہ کسی سے ہاتھ نہیں ملاتے پتہ نہیں اس کا ہاتھ کان لگا کی کان چھیا کی کیا پکڑا کی اب میرے ہاتھ کو وہ لگ جاتا ہوں گا بلکہ کسی سے ہاتھ نہیں ملاتے بہت سارے لوگ ٹھیک ہے نا یہ بھی ایک بیماری ہی ہے اس کو بھی ختم کرنے کی ضرورت ہے کچھ لوگوں کو نیتوں میں وسوسہ ہوتا ہے کیسا تو نیت نہیں کیا نماز کے لئے وہ ٹھہرا فوراں اب شیطان وسوسے ڈالتا ہے تو نیت نہیں کرا تیری نیت صحیح نہیں ہوئی تیری نیت صحیح نہیں ہوئی اب تیری نماز نہیں ہوتی تو تو لوگوں کو دکھانے کے لئے نماز پڑھ رہا تو اللہ کے لئے نہیں پڑھ رہا دیکھ اب تیرے دل میں وہ خیال آیا ہے اب گئی تیری نماز اب گئی تیری نماز تو انہوں ٹھہرے نا ان کو دکھانے کے لئے تو نماز پڑھ رہا اچھا تو اب سجدہ لمبا کر رہا نہیں پرسن تو نہیں کر رہا تھا اتنا لمبا سجدہ اب یہ ان کے لئے کر دیا گئی تیری نماز تو ریاکاری کر رہا دین کا کام کرنے والوں کو تخریر کرنے والوں کے ذہنوں میں بھی آتا ہے شیطان آگے دیکھ اب تو بیان کر رہا نا دیکھ تیرے دل میں خیال آیا لوگ تیری تعریف کرنا بلکہ تو بیان کر رہا نہیں تو قرآن سیکھ رہا نا اچھا اچھی خیرت کرنا بلکہ سیکھ رہا لوگ تیری تعریف کرنا بلکہ اس لئے سیکھ رہا تو اچھا تو اب لمبی رکعت نماز پڑھایا نا لمبا سورہ پڑھایا نا اچھی خیرت کر کے اچھی آواز میں پڑھا نا تو لوگوں کی تعریف کے لئے چاہیسا کرا دیکھ اب گئی تیری نماز اب تو ریاکاری کر رہا اب ایسے پورے خیال شیطان آکے ڈالتے رہتا ڈالتے رہتا اب انسان پریشان کیا کروں بھئی نماز پڑھائے تو بھی خیال آرہا قرآن پڑھے تو بھی خیال آرہا اب دعوات دین کا کام بھی نہیں کرنا تخریر بھی نہیں کرنا قرآن بھی نہیں زگنا کیا کرنا اب بولنا شیطان کو ہاں شیطان کو یہی بولنا جب آکے اگر ایسی باتیں ہم بولتا نا تو اب ڈسٹب ہونے کا نہیں ہے اگر شیطان بول رہا کہ تو ریاکاری کر رہا اسے بول دینا ہاں بھئی میں ریاکاری کر رہا ہوں سمجھ لے تو جا میرے کو معلوم ہے میں کسی لیے کر رہا ہوں میں نیت کیا تھا میرے کو معلوم ہے اللہ اکبر بولا میں اللہ کے لیے یہ نماز پڑھ رہا ہوں اب تیرے بولنے سے میرے کو کچھ ہونے والا نہیں اگر تو سمجھ رہا کہ میں ریاکاری کر رہا ہوں تو سمجھ لے ریاکاری ہی ہے جا میں لوگوں کی تعریف کے لیے قرآن پڑھ رہا کر تو سمجھ رہا نا ٹھیک ہے یہ خیال آیا نا ٹھیک ہے جا میں ایسا ہی کر رہا ہوں سمجھ لے جا اب اس کو یہ جو آپ تم جب بولیں گے نہیں میں ایسا نہیں کرا تو وہ اور ستا تھا جب آپ بولیں گے نا میں ایسا ہی ہوں جا تو آپ کیا کرے گا تو اس طرح سوچنا چاہیے تو بہرحال اس کا علاج مختصر میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں ان وسوسوں کا علاج یہ ہے شریعی علم حاصل کرنا علماء کے صحبت میں بیٹنا یا علماء کے تخاریر سنتے رہنا یہ بہت زیادہ اثر کرتا ہے آپ کی اس بیماری کو ختم کرنے میں بہت زیادہ مدد ہوتی ہے انشاءاللہ شریعی علم حاصل کرو قرآن کا ترجمہ پڑھو یا کسی عالم سے سیکھو قرآن سیکھو تخاریر سنو دینی مجلسوں میں بیٹھو علم حاصل کرو دین کا اس کی وجہ سے انشاءاللہ سب خیالات یا وسوسے سب ختم ہو سکتے ہیں پھر دوسری چیز ذکر و اذکار صبح شام کے اذکار سیکھ لو تو انشاءاللہ شیطان بھاگ جائے گا آپ کو یہ وسوسے پریشان نہیں کریں گے پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنا اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ مانگتے رہنا مانگنا عوض باللہ من شیطان الرجیم یہ پڑھنا ہے جب بھی وسوس آئے تو انشاءاللہ یہ بھی ایک تاریخ آئے پھر اسی طرح شرعی دم کرنا اگر اور زیادہ بیماری بڑی ہے تو جتنی بھی اب جیسا کہ معاوز تائین ہیں یہ پڑھتے رہنا آئے اللہ تعالیٰ نے خود سکھا ہے وسوسوں سے بچنے کے لئے ایسے جو بھی اذکار ہیں شریع دم ہیں یہ ہم خود کر لینا ہم خود پڑھ لینا پھر اسی طرح مجلسوں میں پبلک میں رہنا جب کبھی بھی ایسی بیماری کے اثرات ہم کو نظر آئے پبلک میں رہنا اکیلے نہیں رہنا لوگوں کے ساتھ رہنا حرکت میں رہنا یعنی ہمیشہ کسی نہ کسی کام میں رہنا کام وغیرہ سب چھوڑ دے کے نہیں بیٹنا پھر اسی طرح نیک دوستوں کے ساتھ رہنا یعنی نیک لوگوں کے ساتھ رہیں گے دیندار لوگوں کے ساتھ رہیں گے دین کی باتیں ہوں گی حرکت میں رہیں گے ہمیشہ بات چیت کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ وہ خیالات ختم ہو جائیں گے جب ہم ہمارے ذہن کو خالی رکھیں گے تب ہی تو شیقتان آکے کچھ نہ کچھ اس خالی ذہن میں کچھ نہ کچھ باتیں بھرنے کی کوشش کرتا لیکن ہم خود ہمیشہ ہمارے اپنے ذہن کو حرکت میں رکھیں گے کسی کام میں رکھیں گے نیک دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے نیک باتیں دین کی باتیں کرتے رہیں گے تو الحمدللہ ذہن خالی نہیں ہے تو پھر شیطان آنے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے سمجھ رہی نا ایک چیز یہ بھی یاد رکھو اسی طرح اگر گھر میں ہے تو گھر والوں سے بھی بات چیت کرتے رہنا اکیلے بڑھ گئے اپنے کمرے میں بڑھ گئے سوچتے بڑھ گئے ایسا نہیں گھر والوں سے بھی گھر میں ہمیشہ بات کرتے رہنا ٹھیک ہے پھر اسی طرح پسندیدہ جگہ گھومنا ہاں ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ گھر میں ہی رہو پھر اس سے بھی بیماری بڑھتی ہے پسندیدہ جگہ میں گھومتے رہنا پھر اسی طرح کتاب پڑھنا کتاب بہت بڑی چیز ہے یاد رکھو کتابیں قرآن پڑھو قرآن کا ترجمہ پڑھو آپ کو اردو آتی ہے آپ کو انگریزی آتی ہے آپ کو جو زبان آتی ہے اس میں تیلگو یا ہندی آپ قرآن پڑھو آپ کتابوں میں سب سے پہلے اللہ کا کلام پڑھو ترجمہ کے ساتھ انشاءاللہ یہ وسوس سے سب ختم ہو جائے گی جب آپ کا ذہن پورا قرآن میں آپ غور کریں گے تدبر کریں گے نبیوں کے واقعات پڑھیں گے آپ اس میں غور و فکر کریں گے آپ کی سوچ انشاءاللہ جب اس پہ رہی گی تو شیطان آپ کے خریب نہیں آتا اس کے علاوہ حدیث کی کتابیں ہیں الحمدللہ آپ کتابیں پڑھیں آج معاشرہ ہمارا کتابوں سے دور ہوتے جارہا کتاب بہت بڑا ساتھی ہے اور جتنے بھی ترخی آفتہ لوگ ہیں چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو چاہے وہ سائنس دان ہو جو بھی ہے جس نے بھی ترخی کی جتنے بھی بڑا نام کامایا جس نے بھی اس کی زندگی آپ دیکھو وہ بہت زیادہ کتابیں پڑھتے تھے کتابوں سے جو علم حاصل ہوتا الحمدللہ علماء کی صحبت میں رہتے ہوئے کتابیں بھی پڑھتے رہی ہیں گھر میں تو انشاءاللہ آپ کی بیماری ختم ہو جائے گی اس میں اقبال کیلہ نہیں کا سٹھ ہے الحمدللہ اردو میں آپ لے کے پڑھئے بہت ساری چیزیں آپ کو معلومات ہوگی ریاض و سالحین یہ پڑھئے ایسی بہت ساری کتابیں ہیں الحمدللہ تو آپ کتابیں پڑھتے رہیے پھر اس کے علاوہ اس کے علاوہ گھر میں ایکسرسائز بھی کرنا یہ بھی ڈاکٹرز کہتے ہیں اس کی وجہ سے بھی یہ خیالات ختم ہوتے ہیں پھر اور یہ تمام چیزیں کرنے سے تو انشاءاللہ پوری طرح آپ خود اس بیماری سے انشاءاللہ نجات حاصل کر لیں گے لیکن اس کے باوجود بھی اگر کسی کو بیماری بہت زیادہ بڑھ چکی ہے تو پھر وہ ڈاکٹر کے پاس جائے سیکیارٹس کے پاس جائے پھر اس کے ساتھ جا کے اس کے پاس جا کے آپ کی پرابلم بتا کے اب وہ جو بھی علاج کا طریقہ دے گا دوائیاں وغیرہ کے ذریعے سے بھی انشاءاللہ اس کا علاج ہوتا ہے اب دیکھئے انشاءاللہ یہی نیگٹیو تھارٹس کے تعلق سے یہی برے خیالات اور وسوسوں کے تعلق سے کچھ اہم باتیں آپ لوگوں کے سامنے اور بھی رکھوں گا تو دیکھئے یہ وسوسہ کا اسی شروع ہوتا ہے آپ کسی فنکشن میں گئے کسی مجلس میں گئے یا کالیج میں یا پھر کہیں پارک میں وغیرہ میں کبھی بھی اگر کسی کو دیکھے دیکھنے کے بعد آپ اسے سلام کرے یا آپ اس کو دیکھ کے مسکرائے یا گوڈ ماننگ بولے جو بھی ہیں لیکن بدلے میں وہ آپ کو جواب نہیں دیا بدلے میں وہ نہیں مسکر آیا تو اب یہ جو بیماری جس کو لگ چکی ہے اب یہ وسوسوں کا جو شکار ہے وہ ذہن میں فوراں کیا سوچے گا اچھا میں مسکر آیا لیکن یہ نہیں مسکر آیا میں سلام کیا لیکن یہ مجھے جواب نہیں دیا اس کا مطلب شاید وہ مجھے پسند نہیں کرتا اس لئے نہیں مسکر آیا شاید وہ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا اس لئے وہ جواب نہیں دیا تو اس کا مطلب وہ مجھے پسند نہیں کرتا اچھا وہ پسند نہیں کرتا تو شاید یہ دوسرا بھی پسند نہیں کرتا ہوگا اس کے رشتہ دار بھی پسند نہیں کرتے ہوں گے میرے دوست بھی مجھے پسند نہیں کرتے ہوں گے تو پھر کالج میں اگر ہے کالج کا سٹوڈنٹ ہے تو اچھا کالج میں بھی کوئی مجھ سے مجھے پسند نہیں کرتا ہوگا کوئی مجھ سے بات کرنا نہیں چاہتا ہوگا کوئی مجھے سلام کا جواب نہیں دیتا ہوگا تو پھر اب میرا کوئی دوست نہیں بنے گا اب میرا کوئی رشتہ دار نہیں بنے گا پھر ایسے ہی میں بڑا ہو جاؤں گا ایسے ہی زندگی غزار دوں گا اکیلا ہی عمر جاؤں گا اب یہ کر کے یہ پورے دماغ میں خیالات آتے ہیں اسی طرح ایک اور مثال گھر میں اگر کوئی عورت کھانا بنا دی سالن بنا دی ایک سے چار ایٹم بنا کے رکھ دی اب کھانا کھاتے ہوئے کھانے والوں سے اگر یہ پوچھیں کہ کھانا کیسے بنا اب جواب میں وہ کھاتے ہوئے جتنے بھی لوگ تھے ان میں سے اگر کسی ایک نے کہہ دیا کہ الحمدللہ باقی سب تو ٹھیک ہے بہت اچھی ہے بہت مزیدار ہیں لیکن فلان چیز میں فلان کھانے میں یا فلان دال میں نمک کم ہے تو اب یہ عورت کی دماغ میں کیا خیال آیا اچھا نمک کم ہے اس سالن میں اس کا مطلب میں نے اس سالن کو خراب کر دی تو مجھے سالن بھی بنانے نہیں آتا اچھا میں اب تو پورا سالن ہی خراب کر دی اس کا مطلب اب میں بنایے جو بھی چیز ہے وہ ٹیسٹ نہیں ہے وہ مزیدار نہیں ہے اب وہ جتنی اچھی چیزیں ہیں اسے بھول کر جو ایک چیز پر کمنٹ آیا اس کو لے کر سوچنا اب اس کا مطلب مجھے بنانے نہیں آتا اب میں بنایے سوچیز کسی کو پسند نہیں آتی اب میں تو بیکار ہوں پھر میرا بنانے کا کیا فائدہ پھر میرا کھلانے کا کیا فائدہ اب میرا رہنے کا کیا فائدہ اس گھر میں اب مجھے کوئی پسند ہی نہیں کرتا ہوگا اس طرح یہ چیزیں یہ بیماری بڑھتی ہیں تو اب کیا کرنا ان خیالات کو کیسے ختم کرنا ٹھیک ہے پہلے وجہ کیا ہے پہچانا جب کبھی بھی آپ کو کسی بھی خسم کا وسوسہ آیا تو آپ پہلے کیا کیجئے تھوڑا اکیلے میں بیٹھئے صرف موٹیویشن بولتے اسے اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنا ہے کیسے اپنے آپ سے سوال کرنا کیا پہلے وجہ کیا ہے یہ پہچانو جب بھی سیڈ فیل کر رہے ہیں جب بھی برا خیال آیا سمجھ رہے آپ پہلے سوچو کہ اس وقت سے پہلے کیا ہوا تھا یعنی اب میرا دل اداس ہے بولتے ہیں اداس ہے بھے کیا ہوا پتہ نہیں کچھ تو بھی ہوا تو اب وہ ہوا کیا اکیلے میں بیٹھو سوچو اس سے پہلے کیا ہوا تھا تھوڑا پیچھے جا کے دیکھنا ہے میرے دماغ میں کیا خیال آیا کیا سیچیویشن تھا اب آپ کو یاد آیا اب پوچھنا ہے دماغ سے پوچھنا ہے کہ یہ جو برا خیال آیا یہ کیا تھا کیوں آیا اب یہ جو نیگٹیو تھارٹس جو آئے میرے دماغ میں اس کا بنانے والا کون ہے میرا خود کا دماغ ہے میرا اپنا برین ہے جو یہ خیال کو بنایا تو پھر بنانے والا ہی سے توڑ بھی سکتا ہے یہ جو دل اداس بنا اداس کس نے بنایا خود دل نے بنایا تو یہی دل پھر اس اداسی کو ختم بھی کر سکتا ہے یہ ذہن میں رکھ لو اب اس سے پوچھنا سوال کرنا اس خیال کا پروف کیا ہے یعنی ابھی جو آپ کے دماغ میں خیال آیا کہ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا یہ لوگ مجھے پسند نہیں کرتے میں کھانا ہی نہیں بنا سکتی میں رہنا بیک آ رہی ہے جو بھی خیال آیا اس کا پروف کیا ہے اب آپ کا دماغ جواب دے گا جواب ملے گا کہ ہاں اس نے جواب نہیں دیا تھا میرے سلام کا یہ ہے اصل پروف اس وجہ سے یہ سب چیزیں میرے دماغ میں آئیں اچھا تو آپ پوچھنا یہ پروف کیا سٹرانگ ہے یہ جو دلیل ہے کیا سٹرانگ ہے کیا یہ صحیح ہے اس میں کچھ طاقت ہے یہ بات مان لینا کتنا پرسنٹ صحیح ہے کہ اس نے جواب نہیں دیا تو اس کا مطلب وہ مجھے پسند نہیں کرتا یہ بات کتنی سٹرانگ ہے کتنی سچائی ہے اس میں تو آپ کے دماغ میں خیال آیا شاید ٹونٹی تھرٹی پرسنٹ صحیح ہو سکتا تو غلط بھی ہو سکتا ہاں غلط بھی ہونے کے چانسے سے کیسے کیا کچھ اور مطلب بھی اس کا ہو سکتا ہے وہ میرے سلام کا جواب نہیں دیا تو اس کا مطلب اور بھی کچھ ہو سکتا ہے ہاں ہو سکتا ہے کئی ریزنس ہو سکتے ہیں کیا شاید اس نے دیکھا ہی نہیں میری طرف شاید میری بات وہ سنا ہی نہیں ہوگا شاید وہ اپنے کچھ خیالوں میں تھا اس لیے وہ میرے جواب میرے جواب میرے سلام کا جواب نہیں دیا یا وہ بزی تھا اس طرح کئی جواب دینے لگتا ہے خود ہمارا ہی دماغ دماغ ہی یہ پرابلم کریٹ کیا پھر وہی اس کا جواب بھی دیتے چلے جائے گا ایک نہیں کئی جواب ملیں گے اب لگے گا شاید پہلے میں نے جو سوچا وہ غلط ہو سکتا ہے ہے نا ہاں مجھے وہ پسند نہیں کرتا یہ جو خیال آیا تھا پہلے یہ غلط ہو سکتا یہ صحیح نہیں تھا یہ سوچ اب ایک اور سوچنا یہ سوچ جو میرے پاس پہلے آئی یہ سوچ کا اثر میرے اوپر کیا کیا ہوتا کیا کیا اثر کرے گا دیکھئے اس سوچ کی وجہ سے میری انرجی ختم ہو رہی ہے میرے دماغ میں ڈپریشن شروع ہو گیا ہے میرا کانسنٹریشن ختم ہو گیا ہے میری پریشانی بڑھ رہی ہے وہ ایک خیال کی وجہ سے دیکھو اتنے سارے پرابلم کریٹ ہو رہے ہیں پھر ان تمام چیزوں کو سوچنا اس کے بعد میں اب میرے دماغ میں باقی لاجیکل جو جواب آتے تو میرے دل میں کیا فیل ہوتا یعنی جو پہلے جواب ملا اس کے علاوہ یہ جو دوسرے جواب اگر آتے ارے شاید انہیں نہیں دیکھا ہوں گا بھائی شاید وہ کسی اور خیال میں گم تھا اس لئے شاید میرا جواب نہیں دیا اگر یہ جواب پہلے ہی مجھے آتا میرے دماغ میں تو کیا ہوتا کیا ریاکٹ کرتا میرا دماغ کچھ بھی ریاکٹ نہیں کرتا ہاو بھائی میں سلام کیا میرے سلام پر اس نے جواب نہیں دیا تو شاید وہ کسی اور خیال میں ہوں گا چھوڑو کچھ بھی ریاکٹ نہیں ہے یہاں پر پھر اس کو لے کے سوچ ہی نہیں ہے لیکن جب یہ خیال آیا کہ انہیں مجھے دیکھ کے بھی جواب نہیں دیا خاص طور سے احساس بہو نناند بھابی یا اس طرح جو بھی ہے یہ لوگوں مجھے دیکھ کے بھی جواب نہیں دیے میرا سلام سن کے بھی جواب نہیں دیے اب ان کو فخر آ گیا اب اس کو بڑا پن آ گیا اب یہ گھمنڈی بن گئی ہے اچھا اتنا زیادہ یہ ہو گیا ہے اس کے امی اببہ یہ سکھا کے گئے اب یہ پورے چیزیں وہاں پر شروع ہو جاتے ہیں یاد رکھو اب یہ ایک 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 کر کے پھر یہ پورے نگٹیو چیزیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں تو کیا کرنا ہے کہ ہم لوگوں کو جب یہ دوسرے جواب ملیں گے تو پھر کیا کرنا ہے پہلے تحقیق کر لینا کیا ہے پہلے تحقیق کر لینا کہ اصل وجہ کیا ہے اس کے بعد سوچنا اس کے بعد سوچنا وجہ کیا ہے ہم وجہ نہیں ڈھونڈتے ہیں اس کے بعد پہلے ہی ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں اس کی وجہ جسی بیماری بڑھتی ہے دل میں خیال اور زیادہ آنے لگتے ہیں ٹھیک ہے تو بہرحال یہ ایمان چلے جاتا ایمان ختم ہو جاتا میں جہنم میں چلے جاتا ہوں گا یہ بھی خیال نہیں آنا پہلے وہ پرابلم کہاں سے شروع ہوا ہم کو غور کرنا ہے تھوڑا پیچھے جانا آپ کے ہر وسوسے کے لیے علاج یہ بہترین ہے آپ خود اپنی بیماری کا علاج کر سکتے ہیں میرے کو یہ پرابلم کہاں سے شروع ہوا شروع ہوا کہاں سے یہ کیسے شروع ہوئی کہاں سے شروع یہ تمام چیزیں سوچنا تھوڑا پیچھ لے جانا اچھا میں کوئی ویڈیو دیکھا تھا کیا میں کسی سے بات کیا تھا کیا کسی کے بات کا اثر ہوا کیا کوئی کتاب میں پڑھا تھا کیا اس طرح یہ پوری چیزیں سنسکے اچھا انہوں نے یہ کہا اچھا اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب جو میں لے رہا ہوں یہی صحیح مطلب ہے یا اس کا کوئی اور بھی مطلب ہو سکتا اس طرح سوچنا نہیں نہیں دماغ کئی جواب دیتا وہاں پر میں نیکی بھی کیا یہ بھی سوچو نا آپ یہ نہیں کہ جہنم کا بیان سن لیے خبر کا بیان سن لیے اب میں خبر میں چلے جاتا ہوں گا ایک گناہ کی بات اگر ذہن میں آئی تو اب وہ ایک گناہ کی وجہ سے شاید میں جہنم میں جاتا ہوں گا دوسری طرح بھی تو سوچو نا نہیں بھئی گناہ بھی کیا ہوں گا لیکن اس کے ساتھ نیکی بھی کیا نا میں نے نماز بھی پڑھا نا میں نے کلمہ بھی پڑھا نا میرا ایمان بھی ہے نا ہاں اللہ صرف عذاب ہی دینے والا یہی خیال کیوں رہتا نہیں اللہ رحمان بھی ہے نا اللہ رحیم بھی ہے نا اللہ تو معاف کرنے والا ہے نا اللہ تو گناہوں کو بھی نیکی عمے تبدیل کرنے والا ہے نا سورہ فرخان کی آخری آیتوں کو پڑھو اللہ اتنا رحم کرنے والا ہے کہ ہمارے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا اگر ہم سچی توبہ کریں گے تو تو یہ خیال جب ہمارے ذہن میں آئے تو الحمدللہ ہمارا ڈپریشن ختم ہمارے وسوسے ختم ہمارے برے خیالات ختم ہو سکتے ہیں سمجھ رہے پھر اسی طرح ایک دوسری مثال بھی دے دوں کیوں ایسا ہوتا ہے یہ جو برے خیالات آتے ہیں یہ کیوں آتے ہیں کہاں سے آتے ہیں کیوں ایسا ہے کہ کسی کے اندر یہ برے خیالات زیادہ ہیں تو کسی کے اندر کم ہے تو کسی کے اندر صرف پوزیٹیو خیال ہی آتے ہیں نیکیٹیو خیال کوئی نہیں آتا پوزیٹیو تھنکنگ ہی ہوتی ہے نیکیٹیو تھنکنگ نہیں ہوتی ایسا کیوں ہوتا کیوں کہ سب سے امپورٹنٹ چیز سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ انفرمیشن انفرمیشن کا سورس کیا ہے یعنی میرے پاس میرے دماغ میں جو خیال آ رہا ہے جو جا رہا دماغ کے اندر انفرمیشن وہ کہاں سے آ رہا ہے اس کا راستہ کیا ہے اس کا ذریعہ کیا ہے پہلے یہ سوچنا انفرمیشن کا مطلب جو ہم سنتے ہیں جو دیکھتے ہیں جو پڑھتے ہیں تینوں چیزیں جو اندر جا رہی ہیں یعنی دیکھی ہوئی چیز سنی ہوئی چیز پڑھی ہوئی چیز جو اندر جا رہی ہے دماغ کے اندر اب یہ تین چیزیں دماغ میں جمع ہو رہی ہیں سٹور ہو رہی ہیں ٹھیک ہے انفرمیشن گیا کوئی چیز گئی یہ تینوں چیزوں کے ذریعے سے پڑھنے سے دیکھنے سے سننے سے اب دماغ کے اندر بڑھ گئی اب یہ ہمارے خیالوں کا حصہ بن جاتی ہے یاد رکھو اب یہ تینوں ذریعوں سے جو چیز اندر گئی اب وہ ہمارے خیالوں کا حصہ بن جاتی ہے اب اگر ہم کئی دنوں سے ایک ہی چیز بار بار سن رہے ہیں یا ایک ہی چیز دیکھ رہے ہیں یا کوئی نیوز بار بار دیکھ رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں تو کیا ہوگا کئی دنوں سے یہ پڑھنے سے سننے سے مثال کے طور پر ہم سنے کہ ایکسیڈنٹ ہوا فلان جگہ آج ایکسیڈنٹ ہوا دوسرے دن یہاں ایکسیڈنٹ ہوا اور ایک دن یہاں ایکسیڈنٹ ہوا فلان رات کو ہوا فلان دن کو ہوا آج کل بہت زیادہ ایکزیڈنٹ ہو رہے بہت زیادہ ایکزیڈنٹ ہو رہے نوجوان لوگ بھی مر رہے اب یہ خیال کئی دنوں سے بار 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 آ رہا ایک بار دو بار دس بار کئی مہینوں سے یہ چیز سنتے آ رہے اب ایک دن اچانک ہمارے ہی گھر کا کوئی آدمی آپ کا شوہر یا آپ کا بیٹا رات کو دیر سے آیا آپ نے فون کیا پھر بھی وہ فون ریسیو نہیں کیا تو سب سے پہلے خیال جو آتا ہے آپ کے دماغ میں وہ یہی آتا ہے کہ آپ کے بچے کو بھی یا آپ کے شوہر کو بھی ایکزیڈنٹ ہی ہوا ہوگا ہے نا یہی برا خیال کیوں آیا اس کی جگہ اچھا خیال بھی تو آ سکتا تھا شاید موبیل سائلنٹ میں ہوں گا شاید کسی اور کام کی وجہ سے رکے ہوں گے شاید کسی کے ساتھ میٹنگ میں ہوں گے کوئی ضروری کام سے رکے ہوں گے اس طرح اچھا خیال بھی آ سکتا لیکن یہ برا خیال کیوں آیا کہ ایکزیڈنٹ ہی ہوا ہے کچھ ہوا تو نہیں غلط تو نہیں ہوا یہ خیال کیوں آیا ہم کیوں اچھا نہیں سوچ پاتے اچھے خیال کیوں نہیں آتے کیونکہ یہ سوچا کس نے دماغ نے کیونکہ ہم دماغ میں جمع کر کے رکھے سٹور کر کے رکھے کئی دنوں سے وہ نیوز جو بار بار پڑھ رہے بار بار دیکھ رہے اب ہمارے دماغ میں وہ چیز جمع ہے اس کی وجہ سے کیا خیال تھا آج کل بہت زیادہ ایکزیڈنٹ ہو رہی ہے جو جمع تھا ہمارے دماغ میں خیال اب اس کی وجہ سے پھر ہمارے گھر والے بھی دیر سے آئے تو پھر ہمارے دماغ میں بھی سب سے پہلے یہی خیال آتا صحیح بل رہا ہے اللہ کے لئے غور کرنا اب صبح 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 اٹھتے ہی دنیا میں کیا روحا کیا ہو رہا ہے سننے کی ضرورت بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے ہم کو میڈیا وہ چیزیں نہیں بتاتا جو دنیا میں اچھا ہوا صرف وہی چیزیں بتاتا جو برا ہوا ہے نا اب یہ ہمارے دماغ میں اثر کرتی ہے کتنے ہزاروں لوگ کتنے لاکھوں لوگ دنیا میں چین و سکون کی زندگی گزارے آرام سے سو گئے رات کو یہ نہیں بتائے گا میڈیا لیکن کتنے لوگ پریشان تھے کتنے لوگوں کو ایکسیڈنٹ ہوا کتنے لوگ خودکشی کرے کتنے لوگ خطل ہوئے یہی چیزیں بتائے گا میڈیا ہمارے دماغ میں یہی چیز بیٹھ گئی ٹھیک ہے میڈیا تو بہت کچھ دکھائے گا مجھے لیکن مجھے کیا لینا ہے اس سے وہ میں خود سونچوں گا مجھے کیا لینا ہے یہ چائز ہماری ہے اللہ کے لیے غور کرنا صبح اٹھتے ہی فون دیکھیں صبح اٹھتے ہی فرنس نے کیا چارٹ کیا ہوگا کیا پوشٹ کیا ہوگا دنیا میں کیا ہوا ہوگا یہ تمام چیزیں دیکھ کر پھر اسی خیال میں پورا دن گزار دینے سے بہتر اگر صبح صبح علم سیکھتے علم اور حکمت کی باتیں سیکھتے اللہ کا قرآن پڑھتے روحانی سکون دلانے والی چیزیں اللہ کا کلام پڑھتے قرآن کا ترجمہ پڑھتے قرآن سنتے یا دین کی باتیں سنتے تو الحمدللہ ہمارا دماغ ہمارے دماغ میں کتنا سکون ہوگا اللہ کے لیے غور کرنا تو ایسی چیزیں جو روح کو سکون دلانے والی چیزوں کا سیکھنا دیکھنا پڑھنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے یاد رکھو نالیڈ جب لوگوں سے ملو یعنی علم والے لوگوں سے ملنا علمی پروگرامز دیکھنا علمی کتابیں پڑھنا ایسی چیزیں یعنی جب علم بڑھے گا یعنی علم والوں سے ملاقات کر رہے ہیں آپ علم بڑھ رہا ہے علمی کتابیں پڑھ رہے ہیں علمی پروگرامز ہی دیکھ رہے ہیں تو علم بڑھے گا جب بھی اب ہمارے دماغ میں سٹور ہوا الحمدللہ تو جب کبھی بھی ڈر دیکھے گا ہمارے سامنے جب کبھی بھی کوئی پرابلم دیکھے گا چاہے وہ گھر کے اندر کا پرابلم ہو لڑائی جھگڑا ہو یا پھر کسی کے بارے میں کوئی خیال ہو سمجھ رہے نا کوئی برا وسوسہ ہو جب کبھی بھی ڈر دیکھا ہمارے ذہن میں تو جب کبھی بھی پرابلم آ گیا تو ہمارا مائنڈ ہمارا دماغ ہی اس کا سولیوشن بھی دکھائے گا اس پرابلم کو ہمارا دماغ ہی ختم کرے گا کیونکہ کیونکہ ہم نے اپنے اوپر کام کیا اپنے دماغ پہ کام کیا اپنے دماغ میں ہم لوگوں نے اچھی چیز اس کا جواب کیا ہے وہ بھر دیا آپ کی ذہانت تب ہی کام کرے گی جب آپ اس پر کام کرو گے جب اسے آپ علم دو گے جب آپ اسے علم دو گے تو آپ کی ذہانت کام کرے گی یاد رکھو کتاب بہت بڑا گفت ہے کتابوں کو پڑھئے کتابوں سے علم حاصل ہوگا دماغ آپ کا دوست ہے لیکن دماغ کے ذریعے پیدا کیے گئے سوالوں کا جواب دینا دماغ کے ذریعے پیدا کیے گئے ڈر کا جواب دینا یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے تو یاد رکھو اسی طرح یہ جو ساز بہو کے ساز بہو کے جھگڑوں کا بھی یا پھر جتنے بھی گھرے لو مسائل ہوتے ہیں ننند بھابی وغیرہ کے جو بھی جھگڑے ہوتے ہیں بھائیوں کے بھائی بہنوں کے جھگڑے ہوتے ہیں یہ تمام چیزیں بھی اصل میں ہمارے دماغ میں ہی یہ تمام چیزیں سٹور ہوتی ہیں سیریلز کے ذریعے سے سٹور ہوئی جمع ہو گئی ماحول میں کیا ہوا رشتہ داروں میں کیا ہوا جمع ہو گیا اچھا ان کی بہو ان کے ساتھ ایسا کری تو میری بہو بھی ایسا کرتی ہوں گی خیال دماغ میں پہلے سے بڑھ لی اچھا ان کی ساز ان کو ایسا ستا رہی تو میری بہو بھی میری ساز بھی مجھے ایسا ہی ستاتی ہوگی بہو کا پہلے سے یہ دماغ میں جمع لینا اب اس کے بعد چھوٹا بھی مسئلہ ہو گیا چھوٹی سی بھی بات ہو گئی تو وہی خیال کہ اچھا سب ساسیں ایسی ہی ہوتی ہے سب بہو یہ ایسی ہی ہوتی ہیں سب بیٹے ایسے ہی ہوتے ہیں ان کا بیٹا شادی کے بعد بدل گیا تو میرا بیٹا بھی ایسا ہی بدل جاتا ہمارے دماغ کو ہم نے دماغ میں کیا بھر کے رکھا لوگوں کی باتیں نیو سیریلز کے ذریعے سے بہو ہے تو ساس کے بارے میں ساس ہے تو بہو کے بارے میں یہ تمام چیزیں دماغ میں بھر بھر کے رکھے اب ہمارے ساتھ بھی ویسے ہی خیالات آتے ہیں ہر سیچیویشن کو ہم وہی سمجھتے ہیں یہ ہے اصل پرابلم ٹھیک ہے تو ہم یہ کیوں نہیں سنچتے کہ نئے بھئی پہلی مرتبہ بہو نہیں سنی ہوگی نئے دیکھی ہوگی نئے سیکھی ہوگی ماں باپ نے اسی کہا کیا اتنی گھم انڈی ہے کیا اتنا فخر آ گیا کیا بدل گئی کیا آج کل کے پورے لوگ ایسے ہی ہیں اس لیے میرے ساتھ بھی ایسا کر رہے ہیں پھر وہاں سے پرابلم شروع سمجھ رہے نا یاد رکھو میرے بھائی پھر اسی طرح ایک اور بات جو خیال آپ کے دماغ میں آ رہے ہیں جو میموری آ رہی ہے اسے آنے دو آنے دو اگر کوئی برا خیال آیا کہہ دے نا اس سے کہ اچھا آیا نا برا خیال اب اسی کو پکڑ کے رکھوں گا اب تُو رہنا آگلے دس منٹ تک جانا نہیں اب دوسرا خیال آنا نہیں اسی خیال کو پکڑ کے رکھنے کی آپ کوشش کرو وہ رہتا نہیں وہ بھاگ جاتا آپ اس کو پکڑ کے رکھنے کی کوشش کریں گے وہ بھاگ جاتا نہیں میں جس سے ڈر رہا ہوں اس کو پکڑنے کی کوشش کرو وہ نہیں ملے گا دس منٹ تک ہلنا نہیں اس کو پکڑ کے رکھنا نہیں ہو سکتا اس طرح کیونکہ دیکھئے خیال کیا ہے آپ کے دل میں جو خیال آیا یہ کیا ہے یہ میموری ہے یہ میموری کہاں ہے آپ کے اندر ہے یا آپ کے باہر ہے یہ آپ کے اندر ہے باہر اگر کوئی ہے تو اس سے اس کا پیچھا چھڑانا آسان ہے باہر والے سے پیچھا چھڑانا آسان ہے لیکن جو چیز اندر ہے اس کو کیسے چھڑا سکتے یاد رکھو خیال ہمارے اندر ہے اس سے کیسے دور بھاگ سکتے ہم کیا ہم ان خیالات اور ان یاد داشت ان میموریوں سے الگ ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے اگر ہمارے سارے خیالات یا ہماری ساری میموری اگر نکال دیں گے تو پھر ہم انسان نہیں ہم تو پاگل بن جائیں گے ہم میں اور جانور میں کوئی فرق ہی نہیں رہے گا مثال کے طور پر ایک ڈاکٹر ہے ڈاکٹر کیوں ہے اس کی پہچان کیوں ہے کیونکہ اس کے اندر ڈاکٹری کا نالیڈج ہے وہ میموری ہے وہ خیالات ہے تب ہی تو وہ ڈاکٹر ہے اگر اس کے اندر سے وہ میموری نکال دیں تو پھر اسے ڈاکٹر کوئی نہیں بولے گا ہے نا تو اسی طرح ہم خود کیا ہے ایک میموری ہے ہم خود ایک خیال ہے ہمارے ذہنوں میں ہم میموری سے اور اس خیال سے الگ نہیں ہے اگر نکل گئی یہ تمام خیالات تو پھر جانور میں ایک پاگل میں اور ہم میں کوئی فرقی نہیں ہوتا تو جب میں خود وہ میموری ہوں میں خود وہ خیال ہوں تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا میں خود کا کیا بگاڑ سکتا کچھ بھی نہیں ہوں سکتا یاد رکھو اب وہ میموری چاہے بری سے بری ہو اچھی سے اچھی ہو اسے رہنے دو رہے تو رہے نہ رہے تو کوئی بات نہیں رہنے دو نا برا خیال آیا تو رہنے دو اگر نکل گیا تو بھی کوئی بات نہیں کئی سے مثال کے طور پر اپنی آنکھوں سے اگر ہم کوئی بری چیز دیکھیں یعنی ایک جگہ ٹائلٹ دیکھیں یا ایک جگہ ایک اچھے پارک کو دیکھیں وہاں پر اچھے اچھے پھول کو دیکھیں اب اس کے دیکھنے کی وجہ سے بری چیز کو دیکھنے کی وجہ سے میرے آنکھ خراب ہو جاتے ہیں اور اچھی چیز کو دیکھنے کی وجہ سے میرے آنکھوں کے اندر نہ اچھائی آتی ہے نہ برائی آتی ہے یعنی نہ میرے آنکھ خراب ہوتی ہے نہ میری آنکھ اچھی ہوتی ہے آنکھوں پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا کوئی فرق نہیں پڑتا یعنی اس کی وجہ سے میرے آنکھوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا اسی طرح کیونکہ آنکھوں کا کام دکھا دینا ہے وہ دکھا دیا لیکن آنکھ خراب نہیں ہیں اسی طرح دماغ کا کام ہے کہ میرے اندر کی چیزوں کو خیالات کو دکھا دینا اب چاہے وہ اچھی رہی ہے چاہے وہ بری ہو اس کا کام دکھانا ہے وہ دکھا دیا اس کے دکھانے کی وجہ سے میرے دماغ پہ بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا کوئی اثر نہیں ہوگا کیونکہ اس کا کام اس نے کیا نا اگر وہ خیالات کو نہ لاتا اگر وہ کوئی میموری دماغ میں نہیں رکھتا تو پھر وہ پاگل ہیں ہے نا اس کا کام ہی دکھانا ہے اب وہ اچھے چیزیں دکھا رہا یا بری چیزیں دکھا رہا اچھی یا بری چیزیں کچھ تو بھی آ رہی ہے اس کا مطلب میرا دماغ کام کر رہا ہے اب اگر وہ دماغ خیال ہی چھوڑ دے وہ میموری اس کو لانا ہی چھوڑ دے تو پھر میرا دماغ کام نہیں کر رہا ہے میں پاگل ہو گیا سمجھ رہے نا اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے سمجھ رہے نا کچھ بھی دکھ جائے برین کو کوئی فرق نہیں پڑتا تو پھر ڈرنے کی ضرورت کیا ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میرے دماغ کو سے کوئی فرق نہیں پڑے گا تو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے آنے دو آپ جتنے چاہے جو آنا ہے آنے دو اچھے ہو یا برے ہو سمجھ رہے نا اس طرح اپنے آپ کو سلف موٹیویٹ کیجئے ہاں اگر وہ برین میں سٹور نہیں ہے تب ہی تو پھر ہمارا برین خراب ہے برین میں کچھ ہے تب ہی تو الحمدللہ ہم اچھے ہیں تو یہ اندر کی دنیا ہے اندر کی دنیا میں صرف سمجھ ہی کافی ہے سمجھ ہی اس پرابلم کا سلیوشن ہے اب ہم جیسے سمجھیں گے ویسی ہماری پرابلم ختم ہوگی تو امیت کرتا ہوں کہ باتیں سمجھ میں آگئی ہوں گی اللہ تعالی ہم سب کو اس بیماری سے اور اس جیسی جتنی بھی بیماریاں ہیں اللہ ہم سب مسلمانوں کو ہر خسم کی بیماری سے میں فضرق اور اس بیماری کا شکار جتنے بھی لوگ ہے اللہ ان سب کو بھی جل سے جل اس بیماری سے نکال دے ہم سب کو قرآن و سنت کی مطابق عمل کرنے کی توفیق دے دے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب فرما ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ آتا فرما وآخر الدعوانان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ